ہمارے پاس ہم آج میں آج یہ غیرت کے تعلق سے بھی ہم افراد اور تفرید کے کبھی کے شکار ہیں مطلب کچھ لوگ وہ ہے جو غیرت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کسی چیز کو جب یہ دیکھا کہ یہ غیرت کے خلاف ہے تو اس انسان کو قتم کر دینا مناسب سمجھا جس کو آنر کیلنگ کہتے ہیں اور ایک ہے کہ غیرت میں پیچھے رہ جانا حالت یہ ہے کہ ہم بے پردگی کو برائی کو بے آئی کو بے شرمی کو جسم کو دکھانے کو جسم کو چھلکانے کو خاصتہ سے عورت کے اس کو عام سمجھ نہیں لگے انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے معاملے میں سب زیادہ غیرت بھی اس کو ہوتی ہے اللہ کی ذات سے سب زیادہ محبت کرتا ہے اس میں کسی کو شریک دیکھا تھا اس کو چڑھ ہوتی ہے آج ہم کو کوئی غیرت نہیں آتی حرام کام کرنے میں کوئی برائی کا جذبہ دل میں نہیں آتا کوئی جذبہ نہیں آتا کہ ہم کیا کرنے اللہ کی شریعت کرنے کسی کو شریک کرنے تو جب کوئی بندہ مومن حرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی اس معاملے میں آتا رکھی اگر کوئی بڑے بزرگ بڑے عمر رسیدہ انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ گھرنے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو تو وہ کیا فوراں کرتے ہیں ہم پہ شک کر رہے ہیں اگر میں کہوں کہ میرا چچا میرے بیوی کی سامنے نہ ہے تو فوراں چچا کو ایک دم تیش آجاتا بھی سفید آگے تو کوئی فرد نہیں بڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقبره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحدي اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا حادی له وشدوان لا الہ الا اللہ وعده لا شریک له وشدوان نو حمدن عبده ورسوله وبعد فإن خیر الہدیث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور المحتثات وكل محتثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة بالنار وقال عزو جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ حقا تقاتی ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال یا ایوالناس تقو ربكم الذي خلق من نفس واحدا وخلق منہ زوجہ بس منم رجال کسیر ونساء وتقو اللہ اللزی تسالون بی والرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا وقال یا ایواللزین آمنوا تقو اللہ وقال قلن سدیدن يسلح لكم آمانكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز فوز نازیم اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد انکم صلیت على ابراہیم وعلى آلی محمد انکا امید ومجید تمام تعریفیں اس اللہ حز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں سبتے واری درس کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس بقتصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم جو ہے عنوان پر روشنی دالنے کوشش کروں گا اور آج کا ہمارا عنوان ایک ایموشن ایک جذبے کے تاعت ہوں گا اور وہ جذبہ ہے یاد رکھیے جس کو ہم غیرت کہتے ہیں یاد رکھیے غیرت یا غیرہ جس کو کہتے ہیں تو غیرت یاد رکھیے یہ ایک بڑا اہم جذبہ ہے یاد رکھی اور اس جذبے میں افراد و تفرید انسانیت کو بہت نقصان دے ہوتی یاد رکھی افراد و تفرید کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور کمی یاد رکھیے تو یہ ہر جذبہ جیسا اس سے پہلے بھی کچھ جذبات ہم نے دیکھی غصہ ہم نے دیکھا ہسی دیکھا ہم نے مزاگ دیکھا ہم نے رونا دیکھا اور اسی طرح ہم نے غم دیکھا یہ سب احساسات ہیں ایموشن سے جو انسانی زندگی میں لگے ہوتے ہیں اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس تمام کے تمام ایموشن کنسٹرکٹیو وی میں جائیں مطلب یہ جو ہے مضبط انداز سے رہے اور یہ انسانیت کے لیے خود اس انسان کے لیے اور اس انسانیت وہ انسان جا پستا اس سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے اچھے رہے تو اسی ایموشن میں اسی جذبے کے اندر یاد رکھی ایک جذبہ غیرت جس کو کہتے یاد رکھی اردو میں بہت کامن ورڈ ہے اس کا اپوزٹ ورڈ بے غیرتی آتا ہے یاد رکھی غیرہ جس کو کہتے ہیں تو غیرت یاد رکھی یہ بہت ہی اہم جذبہ یاد رکھی یہ ایک بہت اچھا جذبہ لیکن جیسے ہم نے پہلے بعد دیکھی تھی ہر جذبے میں افراد و تفرید انسانیت کو رقصان دے اغتی یاد رکھی مطلب زیادتی اور کمی تو ہمارے پاس ہم آج میں آج یہی معاملہ ہے غیرت کے تعلق سے بھی ہم افراد و تفرید کے شکار رہے دے گئے افراد و تفرید سے مرادی زیادتی اور کبھی کے شکار مطلب کچھ لوگ وہ ہے جو غیرت کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کسی چیز کو جب یہ دیکھا کہ یہ غیرت کے خلاف ہے تو اس انسان کو قتل کر دینا مناسب سمجھا جس کو آنر کلنگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے اس نے کسی سے نکاح کر لیا جو مجھے پسند نہیں میں اس کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں تو یہ غیرت میں کیوں کہ سمجھ آپ حد سے تجاوز کر گیا آگے بڑھ گیا اور ایک ہے کہ غیرت میں پیچھے رہ جانا حالت یہ ہے کہ ہم بے پردگی کو برائی کو بے آئی کو بے شرمی کو جسم کو دکھانے کو جسم کو چھلکانے کو خاص طور سے عورت کے اس کو عام سمجھ لگے تو گوہ ایک طبخہ وہ ہے جو حد سے بیچھے رہ گیا اور ایک طبخہ جو حد سے آگے چلے گیا حد سے بیچھے مطلب یہ ہے کہ ننگ ننگ بنکو بھی ہم نے عزت سمجھ لی اور کسی نے کسی انسان کو قتل کر دینا چونکہ اس کو کوئی چیز اس کی پسند نہیں دی اس کو آنر کلنگ مطلب اس کو عزت کے ساتھ قدم کرنا مناسب سمجھا تو یہ یاد رکھی غیرت میں افراد اور تفریت ہے لہٰذا ہمیں انسان ہونے کے ناتے اور خاص طور سے مسلمان ہونے کے ناتے غیرت کا جذبہ کس لیمٹ تک ہو اس میں زیادتی اور کمی کے کیا نقصانت ہوتے ہیں اس کی حدود کیا ہے اس کو جاننا بے حد ضروری یاد رکھتے جیسا مثال کے طور پر اگر میرے خاندان میں کوئی ایسا کام کسی نے کر دیا جو غلط تھا گناہ تھا معاصیت تھا حالت یہ ہوتی کہ لوگ خاندان خبیلہ گاؤں اور بستیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جبکہ اتنی غیرت کی ضرورت نہیں غیرت ہے لیکن یہ حد کی میں نے دیکھا ہوں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک محلہ تو اس میں کئی سماج خاندان کے لوگ بستے تھے اچھانا یہ دن صبح جب میں اٹھا اور لوگوں سے ملاقات کی تو سب لوگ سامن بان رہتے اور اس محلے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھانا کیا ہوگا پورے لوگ چل جا رہے اس محلے سے تو بلے ہاں ہمارے گھر کی ایک لڑکی باگ کر چلے گی تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسوہ ہو جاتے ہیں پھر اس بستی سے تو ہم وہ بستی اور شہر چھوڑ کی چلے جاتے ہیں میں نے کہا تاجب کی بات ہے غیرت تو ہونی چاہیے ہاں یہ بے غیرتی کا واقعہ تھا کہ ایک لڑکی باگ کر چلے گی صحیح بات ہے لیکن یہ غیرت کا جذبہ کہ آپ بستی چھوڑ دیں جس میں گھر تبدیل کرنے کی تکلیفیں محلہ تبدیل کرنے کی تکلیفیں بچوں کے سکول کا مسئلہ کتے مسائل ہیں نہیں بلے یہ ہمارے خاندانی غیرت کا مسئلہ ہے سمجھیں آپ افراد اور تفرید کے شکار تو یہ کومن ہوتا ہر ایموشن میں ہم دیکھتے کہ مسلمان کو افراد اور تفرید کا شکار ہے جبکہ اس معاملے میں ہمیں بھی حد میں رہنا چاہیے اور ہر ایموشن کو یاد اٹھنا چاہیے وہ شریعت کے ماتے دو ہر ایموشن جو ہے وہ درست ہو اس خود انسان کے لیے اس کے سمجھ کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے اور اسلام یہی چاہتا ہے ہر ایموشن خوش ہو تو لیمٹ میں خوش ہو غم کرو تو لیمٹ میں غم کرو غصہ ہو تو لیمٹ میں غصہ کرو ہر چیز کو ایک حد دیتا ہے تو غیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی ناغوار بات دیکھ کر دل کی کیفت کا تبدیل ہو جانا اور بھی یہ چیز ہوتی اس میں اپنے کسی خاص حق میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرنا یہ بھی شامل اپنے کسی خاص حق میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرنا یہ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں مطلب کسی بری چیز کو یا کسی ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل جا رہی ہے اور کسی خاص حق میں کسی کو شریک ہوتے ہو جب آپ دیکھتے ہیں تو جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور اس کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو غیرت بولتے ہیں آپ سمجھیں ایک انسان گناہ اور معاصیت اور گالی گلوچ کر رہا ہے سمجھ لیجے تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اسی طرح کسی چیز میں آپ کا حق ہے اور اس حق کے اندر کوئی شرکت کرتا ہے اس کو دیکھ کر جو کیفیت ہوتی یاد رکھی جب دونوں جذبیں ملتے ہیں تو غیرت بنتی یاد رکھی برائی کو دیکھنا اور کسی چیز میں شرکت کو برداشت نہ کرنا جیسے کہ مثال کے طور پر ایک انسان چاہتا ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے اس کی بیوی ہے زہر سی بات ہے وہ بیوی جو شہر کی حق ہے اس میں کسی کو شامل نہ کرے اگر بیوی شہر کی حق میں کسی کو شامل کرتی ہے تو وہ آدمی کو وہ چیز دیکھ کر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو غیرت بولتے ہیں ایک انسان نے اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ دیکھا وہ چاہتا ہے کہ وہ باہ ہے اب آپ پردہ رہے تو وہ اس کو دیکھ کر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ غیرت ہے یاد رکھی مطبع یہ دل کی کیفیت بدل گئی کہ یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھ کر ایسے حرکت کرتے ہو دیکھ کر جو شہر کے ساتھ جائے اس کو غصہ آ گیا یہ غیرت ہے یاد رکھی آپ سمجھ دیں تو دل کی کیفیت کا کسی معاصیت گناہ برائی کو دیکھ کے بدل جانا کسی ایسی چیز جس کے اندر انسان اپنے شرکت کو اپنے علاوہ کسی کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتا ہے وہ دیکھ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ان دونوں کی ملنے سے اس کو غیرت دولتے ہیں یاد رکھی نیکیا اس کے لئے کر رہا تو جو جذبہ جاکتا ہے اس کو غیرت دولتے ہیں میں اتا اچھا دوست کبھی میرے لیے نہیں کیا اب اس کے لئے کر رہا ہے سمجھ دیں آپ بات کو یہ غیرت ہے لیکن یہ لیمٹ میں ہو حدود میں ہو دائرے میں ہو تو انشاءاللہ عزیز یہ ایموشن یہ جو اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا تو ایموشن انسان کے اندر ہوتے ہیں اور جیسا میں نے پہلی بھی رکھا تھا کبھی کبھی ہمارے ایموشن ہم کو لے کر سلتے ہیں یاد رکھی اور آقل پر بھاری ہوتے ہیں آپ ہم کہتے ہیں کہ سگرٹ پینے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے لیکن انسانی ایموشن ہی کہتے ہیں مزا آتا ہے اس میں کرو تو ایموشن ہم نے دیکھا بھاری ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اور آقل پر بھی سوچ پر بھی بہر انلیمیٹ میں رکھنا ضروری ہے تو غیرت کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح جو ہے غیرت جو ہیں قابل تعریف جذبہ آیا تھا لیکن وہی ہے حدود میں رہ تو قابل تعریف جذبہ ہے نا برائی کو دیکھ کے آپ کو اچھا نہیں لگتا جس چیز میں شرکت نہیں ہونی چاہیے اس جسا میں اللہ کی ذات میں کو کسی کو شریک کر رہا آپ کو برا لگتا ہے غیرت ایک اچھی چیز ہے لیکن وہی ہے کہ اس کے حدود میں اسی طرح جو ہے غیرت کی معاملے میں آج ہم دیکھتے ہیں لوگ افراد و تفرید کے شکار ہیں کچھ لوگ اریانیت کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں مطلب ننگ دنگ پن کو دیکھ کر خاموش ہے مطلب دیوسیت اختیار کر لیا اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی کوئی چیز ان کے مزاج کی خلاف ہو جاتے کسی کو خطل کرنا پسند کرتے ہیں اونر کلنگ کا معاملہ چلتا ہے اونر کلنگ سمجھتے ہیں نا اونر کلنگ مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ خود مار دے اس کو ایسا کہ بیٹی نے محبت کر لی کسی سے اور آپ نہیں چاہتے کسی شادی اس گھر میں اس نے کر لی آپ نے اس کو خطل کر لی وہ غلط ہے وہ گناہ ہے لیکن خطل کر نہیں کر سکتے آپ اس کو اونر کلنگ نہیں کر سکتے تو ہم دیکھتے لوگ افرات و تفریت کے غیرت کے معاملے میں آج شکار نظر آتے ہیں اسی طرح جو ہے انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے معاملے میں سب زیادہ غیرت بھی اس کو ہوتی ہے اللہ کی ذات سے سب زیادہ محبت کرتا ہے اس میں کسی کو شریک دیکھا تو اس کو چھڑ ہوتی ہے اسی طرح بیوی سے وہ محبت کرتا ہے دنیا کے دوار سے والدین سے وہ محبت کرتا ہے اس معاملے میں کوئی گربڑ کرے جیسا کہ بیوی ماں کے جگہ لینا چاہے تو انسان نے غصہ آجاتا ہے کوئی رشدار ماں باپ کے جگہ آنا چاہے تو انسان نے غصہ آجاتا ہے تو جس سے سب زیادہ محبت اس سے سب زیادہ غیرت انسان کرتا ہے یہ کامن بات ہے یاد رکھی اسی طرح غیرت کا جذبہ یاد رکھی میاں بیوی میں شدید طور سے نظر آتا ہے میاں بیوی کے رشدے میں غیرت کا جذبہ بڑا شدید نظر آتا ہے یاد رکھیے اور اسی طرح دو سوکنوں کے اندر بھی سوکنوں میں بھی غیرت کا جذبہ کافی نظر آتا ہے یاد رکھیے میاں بیوی میں اگر زرہ بھی کوئی چیز جیسا مثال کے طور پر ایک بیوی یہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہستی کھڑی ہے تو زیادر سی باتیں ایک شہر دیکھیں ہوں تھوڑا سا اس کو جو دل میں کیفیت ہوتی اس کو غیرت بولتے آتا ہے تو چونکہ ان دوروں کی محبت دنیا بھی اتبار سے بڑی شرید ہوتی اور صرف روحانی نہیں سپریچول نہیں بلکہ فیزیکل محبت بھی ہوتی ان دونوں کے بیچے تو لیٰذا غیرت کا جذبہ ہوتا ہے دو سوکنوں کی بیچ میں بھی دیکھی غیرت کا جذبہ آپ دیکھ سکتے گی ایک بیوی نے شہر آیا تو کچھ اچھا بنایا تو دوسری کو فوراں ایک جذبہ جاگ جاتا ہے اب شہر آئیں گا تو میں اس سے اچھا کچھ اس کے لئے کروں گی تو یہ غیرت کے جذبہ ہے تو اس جذبہ آپ میاں بیوی میں سوکنوں میں بہت کاملی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک آئیے اب غیرت کی دو اقسام ہوتی یاد رکھی غیرت کی دو قسمیں پہلی قسمیں یاد رکھی غیرت محمودہ جس کو کہیں گے پسندیدہ غیرت اور دوسری غیرت مضمومہ نا پسندیدہ غیرت غیرت کے دو ٹائپ ایک محمودہ پسندیدہ اور ایک مضمومہ جس کی مضمت کی گئی نہیں پسند نہیں کیا گیا تو دو قسمیں یاد رکھی آئیے پہلے غیرت محمودہ دیکھتے ہیں وہ غیرت جو پسندیدہ ہونی چاہیے یاد رکھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اور یاد رکھی غیرت محمودہ جس کو ہم کہیں گے جو پسندیدہ غیرت یاد رکھی وہ غیرت کے معاملے میں میں آپ کو اگر بات سمجھانا چاہو تو مثال یہ ہے کہ جیسا اللہ سے ہماری محبت عیرت مہم ہوتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت عیرت کی عمد نبی کی ذات اس کی شخصیت میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے تو ہم اگر کوئی انسان ذرہ برابر بھی ایسے کسی چیز کا دعویٰ کرے جو نووت کے طرف جاتا ہے نا جزاقت میں نووت ہی کتنی تحریک دنیا میں چالوں ذرہ برابر ہی اگر وہ کوئی کرے تو امت مسلمہ کسی کو برداشت نہیں کرتی حالانکہ کہیوiyorsun کار امت مسلمہ شرق کو دیکھے برداشت کر لیتی ہے لیکن نبی کی ذات میں کسی کو شرق کر اس کو برداشت نہیں کرتی اور یہ غیرت کا جذبہ ہے یہ غیرت کا جذبہ ہے کہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا proportions میں امت برداشت نہیں کرتی ذرہ برابر کہیو께서 شرق کو دیکھ کر بھی اتنا اوراگی مانتے ہیں جتنا کوئی کہے گی فلانے نووت کا دعا مانتے ہیں ہمارا جو کن کھل جاتا ہے نا سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ غیرت کا جذبہ یاد رکی انسان تو اللہ سے محبت اس کے رسول کے تعلق سے معاملہ ہو مسلمانوں کی تعلق سے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی ان کا مزاق اڑا ہے تو ہم کو ایک جذبہ جاگ جاتا ہے وہ غیرت کا جذبہ ہے تو یہ ساری جو یاد رکھی یہ غیرت محمودہ ہے پسندید اور غیرت یاد رکھی تو یہ غیرت ایک محمودہ ہے ایک مثال میں نے آپ کو دیکھتا ہے اللہ سے جو ہماری محمود دین اسلام اس کی شعار اس کی علامتیں اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمود صحابہ سے محمود یہ تمام چیزیں یاد رکھی غیرت محمودہ ان کے معاملے میں کوئی اگر اچھ کرے تو ہمیں جو ایک جذبہ جاگ جاتا ہے اب یہ غیرت کی نتیجی میں کبھی ہمیں غصہ بھی آ سکتا اس غیرت کی نتیجی میں کبھی ہم اور بھی کچھ کر سکتے یاد رکھی تو بہرحال وہ ایک جذبہ یاد رکھی اسی طرح جو ہے غیرت کا جہاں تک معاملہ یاد رکھی اس کی دو قسمیں ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ حدیث میں بات فرمائی یہ ابن ماجہ کی روایتیں ابو غیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک غیرت اللہ کو پسند ہے اور ایک غیرت اللہ کو ناپسند پھر فرمایا جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ خرابی کی آثار معلوم انہوں پر غیرت ہے مطلب خرابی کی آثار جب معلوم ہو تو آپ کو اس سے نفرت ہو آپ کو چیڑا ایک جذبہ جاگی وہ غیرت اللہ کو پسند ہے اور جو غیرت اللہ کو ناپسند ہے وہ خرابی کی آثار کے بغیر خاموخہ کو غیرت لائے وہ اللہ کو ناپسند ہے تو غیرت اللہ کو ایک پسند ہے ایک ناپسند ہے برائی کو دیکھ کر جو جذبہ جاگتا ہے اللہ کو پسند دے وہ غیرت لیکن خاموخہ کی جو جذبہ جاگتا ہے غیرت کا اللہ تعالیٰ کو جذبہ پسند نہیں یاد رکھی تو یہ حدیث نے اس بات کی وضاحت کرتی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیوی کو چاہیے کہ وہ شہر کی غیرت کا خیال رکھیں اور یہ بھی یاد رکھی ایک غیرت محمودہ ہے پسندہ غیرت بیوی کو چاہیے کہ وہ شہر کی غیرت کا خیال رکھیں اس تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ صحیح وقاری کی روایت ہے اور روایت کے الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتے میں سالی ہے مطلب آپ کی بیوی کی بہن ہے اور یہ جو ہے اپنے شہر کے خیت کو جایا کرتی جو کہ کافی دو مین پر تھا مطلب اپروکزی مڈلی تین کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ تھا مدیرہ سے یہ وہاں جاتی اپنے سر پہ گٹھا اٹھاتی ان کا ایک گھوڑا تھا اس کو پالتی اس کو سمالتی دیکھ بال کرتی ایک اونٹ تھا ان کے پاس وہ کرتی اب گھوڑا تو ظاہر سی بات ہے ان کے شہر زبیر بین عوام رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا اب یہ پیدل جایا کرتی اور آیا کرتی ایک ورطہ بے سر پہ گٹھا اٹھا کر راستے سے آ رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انساری صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے دیکھا آپ نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا چونکہ اونٹ ایک بڑا جانور ہوتا اور اس پہ دو لوگ آرام سے زوار ہو سکتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا پھر جب گھر گئی تو اپنی شہر سے کہا کہ ایسا ایسا واقعاج میرے ساتھ ہوا اور مجھے حیاء شرم آئی کہ میں مرد صحابہ کے ساتھ چلوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں اور پھر مجھے تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا شہر چکے ان کے بڑے غیرت والے تھے یاد رکی اور زبیر بین عوام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی ذات بھائی ہے تو یہ ایک طرح سے سالی بھی تھی اور بھائی کی بیوی بھی تھی بھاوج جس کو بلتے ہیں ہمارے زبان نے وہ بھی تھی رشتے میں یاد رکھی تو اور زبیر بین عوام رضی اللہ عنہ جو ہے ایک سخت مزاج انسان تھی یاد رکھی جن کی اگر آپ صیرت پڑھیں گے تو ان کی والدہ کی تربیت ہی ان کو اس طرح سے چیتی چونکہ ان کو ایک خبائلی سسٹم میں ان کی والدہ نے پالا تھا جہاں اگر انسان سخت اور طاقتور نہ ہو تو ایسے ایسے انسان کو جبکہ یہ یتیم بھی تھے ایسے انسان کو خدر جا جاتا ہے برباد کر دیا جاتا ہے تو ان کی والدہ کی تربیت بڑی سخت تھی ان کے معاملے میں تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں تو کہا مجھے زبیر تمہاری غیرت بھی یاد آگی تم بڑے غیرت بین انسان ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پہ مجھے غیرت آتی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آتی اس سے زیادہ غیرت اس پہ آئی کہ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ تم جا کر یہ کام کرتی ہو تو کہا یہ زیادہ غیرت والا مسئلہ میں رہی کہ تم کھیج جاتی اور کام کرتی ہو سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ کہا انہوں نے مطلب انہوں نے غیرت تھی ان کو اور بیوی نے اپنے شہر کی غیرت کا خیال رکھا اس لیے کہ شہر ہو سکتا ہے اس چیز کو پسند نہ کرے کہ اتنے مردوں کے ساتھ تم کیوں آئے چل کے اکیلے آ جاتے ہیں تو لہذا یہاں بیوی کو چاہیے گی شہر کی غیرت کا خیال رکھیں یہ بھی غیرت کی خصم پسندیدہ غیرت ہے آئیے اسی طرح غیرت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں آگے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی چیز کو یا واقعہ کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر بھی غیرت کے آثار نظر آئیں خاص طور سے بیوی کے معاملے میں آئیے ایک واقعہ ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمال مومین عائشہ رزنہان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور یہ دو الگ الگ روایت حفظ کی اور شعبہ دونوں کی روایت میں تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے اور روایتوں میں کبھیل کر ایسے فرق ہوتے ہیں اس کی وجہ کبھیل کر یہ بھی ہوتی اور اس کے کئی مثال ہے جیسا کہ مصنعہ اور مصنعہ کی دیکھ سکتے ہیں سال والا اور دات والا تو زیر زبر کے فرق سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اسی وجہ سے کچھ لوگ مسجد کے اندر جنازی کی نماز کو منع کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے باہر پڑھائیں گے وہ بھی صرف ایک زیر زبر کی فرق کے ویسے عربیم ہوتا ہے تو یہاں بھی دو روایتوں میں تھوڑے سے الفاظ کا شعبہ اور حفظ کی روایت میں فرق ہے لیکن معنی تقریباً ایک جیسے ہوتا ہے تو دیکھیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناغوار گزری ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا متغیر سمجھتے آپ کیا نہیں ہو گیا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور اس کے دعا عائشہ الرزنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اس قیفیت میں تو فوراں آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے رضائی بھائی مطلب دو شریف بھائی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے معلوم نہیں تھا لیکن تو جب ایک شخص کو دیکھا جو آپ کا محرم نہیں ہے سمجھ رہے آپ اور مائی آئی سے اس سے بات کر رہی اور زیادہ ایک بھائی سے ایک بہن جو بات کرتی ہو بہت مختلف ہوتا ہے نا آپ سمجھ سکتا نہیں لیکن ایک بھائی جس کا پتہ شور کو نہ ہو اور بہن اس سے بات کر رہی ہو تو زیادہ دیکھ کر جو ایک جذبہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ رہا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جہرہ آپ کا متغیر ہوا میں آج شاہ دیکھ لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرما اچھی طرح دیکھ لو کون تمہارا بھائی ہے کیونکہ رضات تو وزا سے ثابت ہوتی ہے تو آپ نے اچھی طرح دیکھ لو کون تمہارا بھائی ہے کیونکہ رضات وزا دو سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے لیکن یہاں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد کو اپنے بیوی کو دیکھ کر غیرت آ جائے کبھی اور بیوی نے فوراں اس کو پیویئر کر دیا کہ یہ میرا رضائی بھائی یاد رکھ چلی آئی یہی طرح غیرت محمودہ کی چند چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا اس میں آ سکتا اس میں ایک آئے گی اللہ کی صفت بھی یاد رکھی کہ اللہ کو غیرت آتی اور جب اللہ کو کسی چیز میں غیرت آتی تو زیادہ سے بندوں کو اور زیادہ غیرت آنا چاہیے اس کام کرنے میں آپ سمجھ رہے بات آئی روایت کس طرح سے روایت صحیح بخاری کی ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے رابیوں فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے جب بندہ مومن کو حرام کام کرتا ہے اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کب؟ جب بندہ مومن حرام کام کرتا ہے آج ہم کو کوئی غیرت نہیں آتی حرام کام کرنے میں کوئی برائی کا جذبہ دل میں نہیں آتا کوئی جذبہ نہیں آتا کہ ہم کیا کرنے ہیں اللہ کی شریعت کرنے ہیں کسی کو شریک کرنے ہیں تو جب کوئی بندہ مومن حرام کرتا ہے تو اللہ تعالی کو غیرت آتی اس معاملے میں آت رکھی اس طرح اسمہ مندعوی وقر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں یہ بخاری کی روایتیں بھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا چونکہ اس وہ غیرت آتی اس معاملے وہ اکیلہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بہر ہے آپ آئیے آگے بڑھتے ہیں جب ہم غیرت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کی غیرت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے ورنہ لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیرت کی جب بات آتی ہے تو اپنے حد تک غیرت ہوتی ہے دوسرے کی معاملے میں غیرت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی میرے گھر کی عورتوں کو تارے اور جھاکے تو مجھے غصہ آتا لیکن میں کسی کو کروں تو مجھے کوئی غصہ نہیں آتا ہے تو غیرت کے معاملے میں یاد رکھئے ہمیں دوسروں کی غیرت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخاری کی روایت ہے ابو غرر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں رات سویا ہوتا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے عمر کا محل بتایا گیا تو میں نے وہاں ایک رون کو دیکھا جنت میں بیٹھی بھی کور دیکھا وہاں میں نے دیکھا کہ اس محل کی کنارے ایک عورت ہے ہو رہے ہیں جو وضو کر رہی تھی تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے مطلب فرشتوں سے یا جو بھی خواب میں آپ دیکھ رہے تھے فرشتے نے کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے تو میں نے ان کی غیرت کا خیال مجھے یاد آیا تو غیرت کا خیال کر کے میں واپس چلایا عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس سے بیٹھے تھے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا مجھے وہاں دیکھنے میں غیرت آئی اس لیے کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آگا ہے کہ عمر کتنی غیرت مند انسان ہے تو میں نے فوراں وہاں سے چہرہ حیر لیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسی مجلس سے بیٹھے تھے روایت میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے روپ پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بھی غیرت کروں سمجھنے آپ بات کو تو دوسروں کی غیرت کا خیال خواب میں دیکھا لیکن امپیوں کی خواب سچے ہوتے یاد رکھی ماں بھی غیرت کرنے احتیاط کرنے دیکھنے سے آپ سمجھیں تو دوسروں کی غیرت کا خیال لنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اب ہمارے پاس کیا مسئلہ ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں دوسروں کی غیرت کا خیال رکھنے کا ہمارے پاس بلا اجازت گھروں میں آنا جانا بلکل کومن ہے میرے گھر میں کوئی آیا تو دوسرے چیز ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑے بزرگ بڑے عمر اسیدہ انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو تو وہ کیا فوراں کرتے ہیں ہم پہ شک کر رہے فوراں مسئلے کو الٹھا لیتے ہیں پوزیٹیو دینے کے بدلے نیگیٹیو لیتے ہیں مضبط دینے کے بدلے منفی لیتے ہیں کہ ہم پہ شک کر رہے مطلب اگر میں کہوں کہ میرا چچا میرے بیوی کے سامنے نہ ہے تو فوراں چچا کو ایک دم تیش آ جاتا یہ خاموخہ کی غیرت آ جاتی مطلب ان کو ایک آمزوان کہ میرے پہ شک کر رہا ارے بڑے ہو گئے انتیرا چچا داڑی امبال آگئے نے سفید چچا اس سے فرق نہیں پڑتا داڑی امبال پورے بھی سفید آگئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا غیرت کا معاملہ حلال حرام کا معاملہ محرام غیر محرام کا معاملہ یہ معاملہ بہت ریجیڈ ہے ایک دم مطلب سیدھا سیدھا آئے کہ اگر سیدھا رہنے ہیں تو بریک ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اس میں بھی خاموخہ کی غیرت آیا تھی بولے لوگ اگر کوئی کہے کہ میں گھر میں ہوں میرے بیوی کے ساتھ ہو تو آپ اجازت لے کیا ہے تو اببہ کو غصہ آ جاتا باپ کو بولنا اجازت لے کیا ہو تمہیں تو کبھی باپ کی کمرے میں لیکن باپ کا معاملہ الگ تھا بچے چھوٹے ہوتے باپ کے سامنے ان کو نہیں سمجھے نہیں تو یہ غلط مسئلہ ہے لیکن وہ بات باپ اپنے اوپر لاغوں نہیں کر سکتا ہے میں بھی تمہارے کمرے ہوں یا بہت سائل لوگوں کا سسٹرم ہوتا گھر میں آرہے اببہ آپ کو کھٹکاڑکا دینے کی ضرورت نہیں سیدھی آ جانا وہ یہ کوئی سی بات ہوئی اللہ غیرت میں افراد و تفریق تمہارے پاس کیا ہوتا ہے اگر بزرگوار لوگوں کو اجازت کا کہے کرمیں عورتیں یہ کہے بازو ہٹے کہیے پردے کا معاملہ کہیے تو وہ گلتے ہیں ہم پہ شک کر رہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی غیرت کا لحاظ رکھا عمر ابن خطاب علیہ وسلم کئی واقعہ واضح ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بے غیرت اور دیوز کے تعلق سے ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے غیرت اور دیوز انسان جنت میں نہیں جائیں گا بے غیرتی کی بات نہیں جائیں اس لئے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بس مختصر رکھ رہا ہوں سلسلت اللہ حدیث صحیح کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالی روز خیامت تین قسم کے افراد کی طرف نہیں دیکھیں گا تین قسم کے لوگوں کے طرف نہیں دیکھیں گا پھر فرمائے والدین کا نافرمان پہلا دوسرا فرمائے ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرا فرمائے اپنے دیئے پر احسان جتلانے والا صدقہ دے اور احسان جتلانے والا یہ تین لوگوں کے طالب سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے طرف کبھی نہیں دیکھیں گا پھر آگے اسی روایتیں فرمائے اور تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے تین کے طرف دیکھیں گا نہیں تین جنت میں داخل نہیں ہوں گے والدین کا نافرمان دیکھیں گا بھی نہیں اور جنت میں نہیں دونوں آگئے اس کے لئے دوسرا فرمایا دیوست دیوست کا مہنہ ہے جسے اپنے اہلو اہل کے سلسلے میں غیرت اور حمیت نہ آئے اپنے اہلو اہل کے معاملے میں برائی دیکھیں لیکن کوئی اس کو جذبہ نہیں جاگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ رہا ہے بات تو کہا دیوست اور تیسا فرمایا کہ مردوں کی مشابعت کرنے والی عورت مرد کی مشابعت کرنے والی عورت یہ تین لوگ کے تعلو سے فرما جنت میں نہیں جائیں گے اور پہلے تین کے باتے میں فرمایا کہ اللہ ان کے طرف دیکھیں گا نہیں لیکن والدین کا نافرمان دونوں میں دیکھیں گا بھی نہیں اللہ جنت میں نہیں جائیں گا لیکن فرما مرداری کا معاملہ ہمیشہ شریعت کے ماتحد یاد رکھ غیر شریعت چیزوں میں والدین کی بھی تاعت فرما مرداری نہیں ہوتی کس کی بھی نہیں ہوتی یاد رکھ چلی بہر آگے بڑھتے ہیں ایسی طرح غیرت کی ایک قسم جو غیرت محمودہ پسندہ ہوئی ہے بیوی کو گھر سے باہر دیکھ کر آدمی کو غیرت آ جانا ایک نیچرل چیز ہے اس میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اور واقعہ صحیح مسلم کا ایک صحابی تھے اپنے گھر پہنچے دیکھا ان کی بیوی بغر پردے کے باہر کڑی ہے تو بہت غیرت آگئی ان کو جس کے رتیجے میں غصہ آگیا انہوں نے فوراں کہا کہ پہلے رک جاؤ دیکھ لو کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں ان کے ایک ازدہ یا ساپ نکل گیا تھا بڑا پھر ان کی اشور اندر گئے اور اس ازدہ اور ساپ سے لڑنے لگی لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ساپ پہلے مرا ازدہ پہلے مرا یا ان کا انتخال پہلے وہ ہم نہیں مرنے مطلب ساپ نے ان کو دس لیا اور انہوں نے اس کو خطل کر دیا اور پھر دونوں مر گئے تو بہر حال یہاں بھی اس واقعے میں آتا ہے ان کو غیرت آگئی تھی یاد رکھی سمجھے آپ بیوی کے معاملے میں غیرت آگئی اور کامن چیزیں میں نے پہلی بات آگئی جس سے جتنی محبت اس سے اتنی زیادہ غیرت ہے پیرل آگے چلتے ہیں اسی طرح اسلام اور اس کے شعر کا استحضہ مزاق وہ تو اس پر غیرت آ جانا یہی بالکل فطری اور پسندیدہ ہے اللہ کا کو مزاق اڑا رہا ہے دین کا کو مزاق اڑا ہے نبی کا کو مزاق اڑا رہا ہے حدیثوں کو مزاق اڑا ہے شریعتی کو مزاق اڑا رہا ہے داری کا مزاق اڑا رہا ہے قابرت اللہ کا مزاق اڑا رہا ہے سنگی آسوت کا مزاق اڑا رہا ہے مقام ابراہیم کا مزاق اڑا رہا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ان کا اگر مزاق اڑا رہا ہے جو عالامت پہنچان ہوتی ہے یہ بھی پسندید آئے کہ انسان اس کے اوپر غیرت آئی سکور کہہ کہ یہ آئندہ پسند نہیں کروں گا کہ آپ کرے یہ مزاق مجھے برداشت نہیں ہوں گا یہ غیرت اسی کو بلتے گی آپ میں ایک جذبہ جاگے اس برائی کو دیکھیں اور یار رکنے کوشش کرے آپ آپ جذبہ جاگنے کے بعد غیرت آنے کے بعد برائی کو روکیں گے دلوں برائی جانیں گے موت سے بولیں گے آج سے روکیں گے غصہ آئیں گے اس کے کئی ایموشنز پھر ظاہر ہوں گے اس غیرت کو اس برائی کو دیکھیں چل رہا سمجھ میں آری بات اس بات کو سمجھنا ضروری اور اللہ رب العزت نے قرآن میں نے کیا فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار اس کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں اللہ فرماتر کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حب مطار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے دیکھو یا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھو یا سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ باتیں نہ کرنے لگے ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوں گے اقیدا اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں جہنم میں جمع کرنے والا ہے کہ جب تم منافقوں کافروں کو اسلام کا دین کا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھو تو اے نبی تم ان کے ساتھ مد بیٹھو جب تک کہ مجلس کا ٹاپک چینج نہ ہو جا اگر ایسا نہ کیا تو تم بھی اسی چیز میں رہوں گے یا انہی میں سے ہوں گے سمجھنا ہے بات کو لہٰذا دین کا مزاق پڑا جا رہا ہے شریعت کا اللہ کا رسول کا کتاب کا قرآن کا کسی بھی چیز کا عید رکھے تو ہم کیا کرنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے چونکہ ہم پاس یہ بہت common trend ہو گیا عید رکھی بہت common ہو چکا ہے اور ہم تبیوکار دین اور شریعت کے مزاق پڑانے میں ذرہ برابر بھی وہ نہیں کرتے اور اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں نے تفصیلات رکھی تھی کئی جگہ ہم جگز بنا دیتے ہیں چاند کا اختلاف ہو رہا تو لوگوں نے جوگ بنا دی اور کچھ پیسن کے لوگ بھی اس کو فارورٹ کر رہے تھے کیا کر دیا چاند دیکھا ہے نہیں دیکھا شیطان پریشانے اندر جانا ہے باہر رہنا ہے جبکہ شیطان کا تعلق بھی غائب سے ہے اور چاند کے وجہ سے شیطان کیسے خید ہوتے رمضان میں وہ بھی غائب سے ہے ہم کو نہیں معلوم وہ کیسا ہوتا حدیث باتا شیعتین کو زنجیروں بان دیا تک کیسا سب غائب کا معاملہ ہے تو ہم کو چاند نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہ الگ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کب شروع رمضان میں کیسا ہے تو یہ مزاق ہو گیا یا پھر بالکل موت کا مزاق اڑا دینا موت کے فرشتے جو کہ بہت کامن ہے اور میں نے عباد رکھی تھی فرشتوں کا مزاق اڑانا کفر ہے یاد رکھی چونکہ فرشتے ایمان کے اس میں سے ایک ہے نا ان کا مزاق کفر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ آسانی سے فرشتوں کا مزاق اڑا دیتے ہیں موت کے فرشتے کا مزاق یہ بہت کون ہوتا ہے یہ بہت غلط بات ہے یاد رکھی بہرحال چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات میں یاد رکھی ہمیں یاد رکھنا اور سوشل میڈیا کے گروپ سوشل میڈیا کے فلٹ فارم جس کے اندر آپ ہوتے ہیں وہاں بھی اگر ایسا کام ہو تو آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا اس لئے کہ وہ بھی تو ایک اجتماع ہے وہ بھی تو ایک گروپ ہے وہ بھی تک مجلس ہے وہ بھی تک محفل ہے ہے نا ایسا ہوتا ہے کبھی تو وہ چیڑ کو چھوڑ دیں بعد میں گروپ میں ہے لیکن ایسی جگہ جہاں اللہ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کی تعلیمات کا مزاق اڑا جائے جہاں آپ جواب دینے جائے وہاں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد وہاں مزاق میں شامل ہونا نہیں ہے بلکہ مزاق کا رد کرنا ہے جواب دینا ہے سمجھا تو تب جانا ایک الگ چیز ہے اینام اللہ تمہیں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ خطرنا چیز اللہ نے کہا تم بھی انہی میں سے رہوں گے اگر تم وہاں رہوں گے تو آئیے اسی طرح جس طرح آدمی اپنی خواتین کے بارے میں غیرت مند ہو دوسروں کی خواتین کے تعلق سے بھی انسان غیرت مند رہے ہیں اور اس تعلق سے اس سے پہلے میں رکھا دوسروں کے بارے میں قوم منتا ہے یہ خواتین کے تعلق سے خاص ہے سلسلللہ حدیثہ صحیح کی روایتیں بہت طویل حدیث ہیں میں مفہوم رکھتا ہوں اس کا ایک نوجوانہ ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زینہ کی اجازت دیجئے صحابہ کو بڑا غصہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اپنے کاریسے چھوڑو جبکہ صحابہ نے اس کو گھرنا شروع کر جاتا اور اس کو بڑے مشکل سے نکل کے آنا بڑا صحابہ کے بچ میں سے جب وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بٹھا اور کہا کیا تم یہ پسند کروں گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کو یہ کام کرے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ آتی روایت میں ایک میں آتا اس نے کہا مجھے اللہ آپ پر خربان کرے نہیں اللہ کی خص میں اس کو پسند نہیں کروں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری بیٹی کے ساتھ کو یہ کرے تو پسند کرے گا تو اس نے وہی کہا کہا تیری بہن کے ساتھ کو پسند کرے تو اللہ کی خص میں بلکل میں پسند نہیں کروں گا پھر کہا تیری ہوپی کے ساتھ کوئی ساتھ پسند کرے تو اللہ کی خص میں بلکل پسند نہیں کروں گا کہا تیری کوئی خالہ کے ساتھ پھورے محرم رشتے بتایا ماں بیٹی بہن خوپی خالہ کتنے خریب رشتے اور انسان کے محرم ہوتے ہیں ہے نا تو یہ گنایا پھر اس نے کہا بس میں سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو غیرت جاگ بیٹی صحیح بات ہے نا جس طرح زینہ کروں گا کسی کی خالہ کسی کی پوپی کسی کی بیٹی کسی کی ہے نا وہوں کی اب بلکل نہیں کروں گا اور وہ کی اللہ کے رسول نے ان کو دعا دیا کہا اے اللہ اس کے گناہ بغج دے اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرماؤں ٹھیک ہے وہ فرماؤں ہے اس کے بعد وہ نوجوان کسی چیز کے طرف متوجہ نہیں ہوتا پھر وہ زینہ کے طرف نہیں گیا روایت میں آتا ہے چلی 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 اسی طرح اللہ کی دین کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت میں آنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی دین کا معاملہ ہوتا غیرت میں آ جاتے روایت میں الفاظ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے میں عائشہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے لیکن اگر اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کو ٹھوڑا جاتا تو بدلہ لینے میں پیشے نہیں ہٹتے تھے ذات کے لئے بدلہ لینے لیا لیکن دین کے لئے اگر معاملہ غرمت کردہ چیزوں میں آپ کو بھی بھیجے نہیں ہٹتے آپ نے لوگوں کو درگزر کیا آپ نے لوگوں کو معاف کیا لیکن جب لوگوں نے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا آپ نے کبھی ان کو بخشا نہیں زانی کو لائے گیا سزا سنائی گئی چور کو لائے گیا سزا سنائی گئی ماہ احتیاط دی گیا میں بہت رحم دلوں میں معاف کرنے ہوں نہیں سمجھے آپ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلو سے بدلہ نہیں لیا کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا آپ کو کچھ بولا جاتا آپ کے بیویوں کو بولا گیا کیا کچھ نہیں الزام لگا ہے آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن اللہ کی غرمت کردہ چیزوں کا معاملہ آتا تھا آپ پیچھے نہیں ارتکے بدلہ لینے میں سزا سنانے میں یہ بات بڑی اہم ہے اسی طرح اسلامی حکامات جن سے واضح ہے کہ شریعت اسلام عورتوں کے معاملے میں غیرت مند ہے اسلامی حکامات جو اسلام دیتا ہے عورتوں کے معاملے میں اس سے پتا چلتا کہ اسلام جو عورتوں کے معاملے میں غیرت مند ہے اور اس معاملے میں کہ انسان کو غیرت آ سکتی ہے جیسے کہ پردے کا حکم دیا مردوں کو نظر نیچے کا حکم دیا زینہ کو حرام قرار دیا ریب اور زینہ کی سزا سنائی یہ تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے شریعت اسلامیہ بڑی غیرت مند ہے جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمات المومنین کے بارے میں غیرت مند ہونا اور واقعی ہم جانتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر اچھا اور برا آدمی آ جاتا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ عمات المومن پردہ کرے ابھی پردے کی حکامت آئے نہیں تھے حضرت عمر کا عمات المومنین کے بارے میں غیرت میں آ جانا یاد رکھی اسی طرح جو ہے غیرت کی وجہ سے یاد رکھی ہم نے یہ تک دیکھا اسلامی تاریخ میں کہ جنگے ہوئی یاد رکھی جنگے ہوئی یہ وہ جنگے نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو کسی نے پسند کر لیا نہیں دیتے تو ورشتہ میں پورا تمہارا حکومت لوٹ لوں گا نہیں یہ وہ سب نہیں تھا ٹھیک لیکن غیرت کے وجہ سے یاد رکھیے کہ جنگے تک ہوئی اسلامی اس میں اگر تاریخ کا آپ اتالا کرتا ہی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں یا غیرت کا معاملہ کتنا اسلامی سنسیٹیو تھا غزب بنو خینوقہ کا جو واقعہ جب ہوا تو ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا تھا اس کی حرمت کو چاہ کیا تھا یاد رکھی بے عرمت ہی اس کی کی تھی اس کے نتیجے میں یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو خینوقہ کو مدینے سے نکالا گیا صرف ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ تھا چونکہ ایک بہت بے غیرتی والا عمل تھا اور ہم سب جانتے ہیں جنگوں کے اندر بھی کوئی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا جب تک کہ وہ عورتیں جنگ میں نہ آئی ہو لڑنے کے لئے لیکن اگر عبستیوں میں ہے اسلام منع کرتا ہے حرام خرادت ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کی بے عرمت ہی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ پورا ایک واقعہ ہوا اور پورا خبیلہ نکالا گیا چونکہ سارے خبیلی لوگوں نے سپورٹ کیا تھا کہ یہ اچھا ہوا دوسرا اگر واقعہ لے حجاج بن یوسف نے یہ روایت میں آتا محمد بن خاسم کے سندھ آنے کی وجہ صرف ایک عورت کی بگار تھی جس نے آواز لگائی تھی کہ جو ہے میری مدد کے لیاؤ نتیجہ تن جو ہے سندھ کی جو فتوات ہوئی صرف اس عورت کے بلانے پر ہوئی تھی اسی طرح ایک مشہر واقعہ کی محتسم باللہ جو کہ ابباسی جو ایک خلیفہ تھا مکمل طور سے روحی سلطنت جو اس نے ایک جنگ چھیڑ دی تھی صرف ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے نتیجہ آپ سمجھ رہے بات گو تو غیرت کا معاملہ بڑا اہم ہے اندرس بڑا اہم ہے تو یہ چند مثالیں تھی یاد رکھیں یہ غیرت محمودہ تھی پسندیدہ غیرت اسی طرح غیر پسندیدہ غیرت کی بھی کچھ مثالیں دیتا ہوں جس کو غیرت مضمومہ کی مثالیں دیتا ہوں اور میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بہرحال واضح طور سے رکھ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک غیرت کو پسند کرتا ہے ایک کو نا پسند کرتا ہے وہ عمل جو برا تھا جس کو دیکھ کے انسان نے غصہ اس غیرت کو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ عمل جس میں کوئی خرابی کے آثار کی ضرورت نہیں تھی انسان خامقہ خرابی محسوس کر اللہ تعالیٰ اس غیرت کو پسند نہیں کرتا یاد رکھی تو اب آئیے غیرت مضمومہ کی مثال دیتا ہوں پہلی چیز یاد رکھی غیرت کے نام پہ لوگوں کو ختل کرنا یہ جائز نہیں ہے جس کو اونر کلنگ ہمارے زمانے میں آج کل بول سکتے ہیں جو بہت کومن ہو چکا ہے ہم ستتے ہیں خبیلے کی بچی نے دوسرے خبیلے کی بچی سے شادی کر لی ختل کر دیا گیا دونوں کو مار دیا جاتا کبھی کبھا بلکل کومن ہے اور یہ بہت یہ میں بات دو آزار بیس میں کھڑ رہے کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور یہ چیز کومن نہیں دیکھے جا رہی آج حکومت نے کانسٹیوشن نے قوانین نے انسانوں نے پڑھے لکھے انسانوں نے سب نے اتار دیا ذہن سے یہ لیکن آج بھی لوگ بٹھیں خاندان قبیلہ رسم ریواج یہ وہ چانی چا اس لیول تک کی اگر کوئی کر لے شادی تو لڑکوں کو مار دیا جاتا ہے اور اس لیے میں نون مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا میں آپ کو واقعہ سنا تھا ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور مجھ سے کہہ کہ میں فلاں خاندان کو بلانگ کرتا ہوں نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کی مسائل ہوتے اس سے لوگ برا سمجھتے اس خاندان کہم میں فلاں خاندان کو بلانگ کرتا ہوں اور ایک مسلم میجوریٹی مınıہ اٹھن نو فیصد مسلم ملک میں رہتا ہوں اور میرا حال یہ کہ اگر میں دوسرے خاندان یا سماج کی لڑکی شادی کر لوں تو مجھے خدل کر دیا جائیں گا تو میں نے کہا آپ مالدار بھی ایسا رسول رکھتے ہیں کیا کیجئے اپنے ملک سے دور چلے جائیں اور ان کو بلا کے وہاں شادی کر لیجئے تو کہا اگر میں ملک چھوڑ کر گیا اور دوسرے ملک پہ بھی جا کے شادی کروں گا میرے خاندان والے ایک انسان کو تیار کریں گے جس کے بیو بچوں کا زندگی بھرکا اور زندگی بچ جیل میں رہ گا مارا جائیں گا خوشی کے ساتھ اس لیے کہ تُو نے شادی خاندان سے باہر کیا تھا اونر کلنگ بولتے ہیں اسلام میں حرام ہے لیکن آئیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے ابو رہے رضی اللہ علیہ وسلم کی راویے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنی بیو کسی غیر محرم شخص کے ساتھ دیکھے تو کیا اسے ختل کر دے یہاں غیر محرم شخص کے ساتھ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے عمل میں دیکھ رہا جو صرف شورت ڈاک ہے کمجھے نا بات تو غیر محرم عورت کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو کیا اسے ختل کر دوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا نہیں کیا کہا نہیں تو کوئی اگر ایک انسان ہزبنڈ ہے شور ہے اور اگر اپنے بیو کو زینہ کی آلت میں بھی دیکھ لے وہ غلط عمل ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گا وہ اس کو اطلاع دیں گا لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے وہ سزا تازیرات کے تحت اس کو حکومت ہی دیں گی وہ سب الگ چیز ہے بڑا آپ کو اگنی سزا دینے کا اگر ایسا سب لینا شروع کر دے خانون کا اپنے ہاتھ میں تو کیا ہوں گا اپنے ایک سماج کا حال ہر کوئی ایک دوسری سے بدلے لینا چالو کر دیں گا تو سسٹم کا کیا ہوں گا تو کہا نہیں سمجھ رہا ہے بات اب لوگ بولتے ہیں اسلام لوگوں کو مارنا سکھاتا ہے میں کہتا ہوں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو سزا بھی دی جائیں گی اس کنڈیشن میں بھی کہ اپنے بیوی کو بھی دیکھ لیا ایسا عمل کرتے ہوئے تو بھی اس کو ختل نہیں کیا سکتا میں کہتا ہوں اسلام نے یہ فلمیں اور آلی ووڈ اور بولی ووڈ نے سکھایا کہ خانون وانوں سب ایک طرف ہیرو جو چاہے وہ کر سکتا ہے ویلن کے ساتھ وہ رہی نہیں وہ کورٹ کے ویری پوری سیٹلمنٹ کر لیتا ہو ویلن نے اس کی ماں کو مارا سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ویلن کو مارتا ویلن کے بچوں کو مارتا اس کا بزنس تباہ کر دیتا اس کو برواد کر دیتا اس کو سڑک بلا دیتا آخر میں اس کو ختل کر دیتا بھائی کونسا طریقہ ہے ختل کرنے کی بھی عجیب و غریب طریقے بتا جا رہے ہیں علاقہ ختل کے طریقے لٹکا کے ختل کر رہا ہے گردر اڑا کے ختل کر رہا ہے دعا پلا کے ختل کر رہا ہے کس نے سکھا ہے اسلام نہیں سکھا اسلام کہتا اگر کسی نے ختل بھی کیا تو اس کو مارا جائیں گا لیکن وہ انسان نہیں مار سکتا جس کے ختل کیا وہ کورٹ میں کیج جائیں گا تازی راتی اس کو حکم جاری کیا جائیں گا پھر قانون اس کو سزا دیں گا اسلام تو اتنا سسٹم بتاتا ہے یہ فلموں کا اثر ہے جو لوگوں نے باہر کے باہر بدلے لنا شروع کر دیئے اسلام کا نہیں ہی اندر کی تو کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بھی دیکھے کہ اسی غیر بہرم کے ساتھ تو کیا فرما رہا ہے اسلام کیا اسے ختل کر دے مطلب ایسے عمل میں جو شہر کیسا ہوتا تو کہا نہیں ختل تو نہیں ہوں گا سزا دی جائیں گی شہر اس سے علاق ہو جائیں گے علاق بات رہے گا اس کو مارا نہیں جا سکتا تو عمر کرنگ نہیں اسلام میں اندر کی بالکل واضح یہاں جو ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت تھی اسی طرح جو ہے غیرت کے باوجود کسی کام کو نہیں چھوڑنا کیوں تو وہ شریعت نے حکم دیا یاد رکھی مطلب غیرت کے باوجود کسی کو اس کی کام سے نہیں روکا جا سکتا اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو غیرت تو مجھے آ رہی کسی چیز پر لیکن اگر سامنے والا کام شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا آپ سمجھیں اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے واقعی میں بقاری کی روایتیں عمر ابن خطاب رہز ان کو پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی نماز کے لئے مسجد جائے لیکن ان کی بیوی جایا کرتی تھی ان کو غیرت تو آتی تھی لیکن انہوں نے کبھی روکا نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے خانداری یہ خباری نسلی حمیت میں لڑائی جھگڑا کردہ یاد رکھئے یہ جو ہے ایک مضموع عمل ہے یہ پسندیدہ نہیں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے یاد رکھی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مہاجر نے ایک انسار کو جو ہے اس کے کولے پر پچھلے حصہ جو تھا کمر کا اس پر ایک لات ماردی روایت میں تھا یہ ہاتھ مار دیا کیا ہوا باقعی ہم کو نہیں بتا لیکن ایسا ہوا تو انسار نے یہ سوچا کہ یہ میرے خاندانی حمیت کا وصلہ ہے خاندانی غیرت ہے اس نے کہا اے انسار آجاؤ تو مہاجروں کو لگائی ہے مہاجر کی حمیت کا تو وہ سامنے والا جو تھا اس نے چلا اے مہاجر آ جاؤ اور دونوں نے اپنے اپنے پرانے زمانے کی جو پکار ہوتی تھی لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا یہ جہالت کی پکار کیسی ہے یہ جہالت کی پکار ہے کیسی ہے کس نے لگائی یہ پکار تو خاندانی حمیت کے نام پر بلانا روایتوں کے نام پر بلانا خبائلی نسلی حمیت کے غیرت کے بنیادے بلانا درست نہیں اگر کام نہیں کر رہا تو مستانی اگر غلط بھی کر رہا ہے تو یہ حمیت کے بنیادے مت بلائی یہ غیرت کے بنیادے مت بلائی یہاں کہی اس نے غلط کام کیا میرے فلا فلا جگہ مارا اس کا کام نہیں تھا لیکن یہ سب کرنا درست نہیں یاد اسی طرح جو ہے دور جہالت میں عربوں کو اتنی غیرت آتی جو کہ مضموعہ اتنی غیرت آتی لڑکی کی پیدائش پر کہ اس کو خطل کر دیتے تھے سمجھ رہا بہت غیرت آتی یہ خامقہ کی غیرت ہے اور یہ مضموع میں اندر اللہ نے اس بات کو فرانے بیان کیا اللہ فرمادہ سوری نحل کے اندر ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی ہونے کی خبر دی جاتی ہے پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دلی دل میں گھٹنے لگتا ہے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے دلی دل میں گھٹتا ہے وہ عربوں کو یہ خامقہ غیرت بنا لی تھی کہ لڑکیوں نہ کمزوری کی علامت لیکن سبحان اللہ تعجب کی بات تھی اللہ کے تعلوں سے ان کا عقید آئے تھا کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اللہ نے اپران میں کہی جگہ کہا آپ نے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو سمجھے آپ خود کے لیے بیٹے ہونا اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں سمجھے تو بہر یال ان کو یہ خامقہ کی غیرت تھی یادر کی تو مضموع میں یادر کی ایسی غیرتیں اور بھی بہرحال کئی خصم ہوتا کتی ہے میں نے بس مثال کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کچھ اب آئیے بے غیرتی کی وجوہات کیا ہوتی ہے یا اگر بے غیرتی آپ نظر آئے آپ کے محل میں غیرت کے خلاف تو آپ نے کیا کرنا چاہیے حل ہے سمجھ لیجی ایک طرح سے پہلا درام جو کرنا یادرکے ایمان اور تقوی کی کمزوری کی بنیاد پر غیرت ختم ہوتی اور بے غیرتی آتی ہے تو ایمان اور تقوی کا میار بڑھانا ہے تو ہم غیرت کے طرف جائیں گے اور بے غیرتی ہم میں سے ختم ہوں گی یہ پہلا حل ہے یادرکی ایمان اور تقوی دوسرا بے غیرتی کیوں پہلتی ہے دینی علم کے کمی کی وجہ سے آج ہم کو معلوم نہیں ہائی سوسائٹی کے نام پر بے پردگی ہائی سوسائٹی کے نام پر خلط ملط ہو جانا ہائی سوسائٹی کے نام پر بیجا خرچ کرنا ہائی سوسائٹی کے نام پر رشتوں کے پوری حدود ختم کر دینا ہائی سوسائٹی کی نام پہ زینہ اور دیگر چیزوں کو حلال مان لینا ہائی سوسائٹی کی نام پہ شراب وغیرہ حلال سمجھنا اللہ رسول دین اور اسلام کا مزاق اڑانا ملکہ کومن ہو چکا ہے فیلمی نہیں ہم کو کیا ہے تو علم حاصل کرے دین کا تو بغیرتی کی دوسری وجہ علم نہیں ہے لوگوں کو اور غیرت آنے کے لئے دوسرا کام جو کرنا ہے علم کا حاصل کرنا تیسری چیز یاد رکھیں دینی معلکہ نہ ملنا کئی جگہ انسان بغیرت ہوتا نہیں ہے لیکن مال کے ایسا بغیرت بن جاتا ہے ایک ساں مجھے سنانے لگے وہ جس علاقے سے تھے وہ مدرسے میں آئے انہوں نے تعلیم حاصل کی سوچا اپنے شہر جاؤں گا تو کچھ اچھا کام کروں گا تو پہلا کام کیا کروں گا تو دیکھا عورتیں پردہ ہی نہیں کرتی پورے کے پورے خاندان میں ان کی تو سوچا پردے کا پہلے کام کرتا اور انہوں نے ایک برخہ خریدہ میرے ساتھ ہی ہو چلے کہا ہم لوگ جا کے اچھے برخے اور انہوں نے بڑے اچھے ملتے کافی دکانیں ہمارے شہر میں تو دکانیں بھی کام انہوں نے کہا چلو ہم لیں گے پھر برخے لیے انہوں نے کچھ اور لے آکے توفہ دی بعد میں کچھ مہینوں وقت کال کر بڑے ہسنے لگے میں نے کہا کیا ہوا تو کہا آپ بورے برخے واپس اپنے پاس آ رہے بلے میں نے کہا کیسا تو کہا ہم نے کیا کیا شادی بھی آ کے موقع موقع تلاش کے لوگوں کو برخے تحفے میں دیئے پھر وہ گھومتے 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 ہمارے گھر کے شادی بھی آ ہم واپس تحفے میں آنے لگے مطلب وہ ہی جو گئے تھے وہ ہی واپس آ رہے بلے پیک جیسے کی ویسے لوگوں نے پینا نہیں ہو سکتا سمجھ رہا محول محول ہوتا ہے ایک جگہ میں نے ایک عجیب محول محول کا اثر کیسا ہوتا میں سے سمجھا رہا ہوں میں جگہ ایک دعوت تھی ہم گئے تو دعوت میں ہم لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے جب اس دوسرے شہر میں گئے تو لوگ وہاں دعوت تھی تو ہم لوگ دعوت تھی تو بلکل جب چکے شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے جب وہاں پہنچے تو تقریباً سالے ساتھ پونیاڈ بجھ رہے تھے تو ہم لوگ سیدھا دعوت کھانے کے لیے چلے گے جب دعوت کھانے چلے گے تو جو میز بانتے ہو ہم کو دیکھ کر ہسنے لگیں تو کہا ہاں اور ہسنے ہسنے بلنا کہ آئیے آپ سب ریکام ہیں آئیے آئیے کھانا کھا لیجئے تو میں ہسنے لگوں میں نے کہا کیوں تو بلے آپ کو فیس بیک کوئی دیکھ رہا ہے یہاں دستر پہ اور واقعہ میں کوئی نہیں تھا پونیاڈ بجے بھی تو نہاں نہیں ہے تو بلے یہاں لوگ نو بجے کے بعد کھانے کو آتے ہیں تو میں نے کہا یہ کیوں تو بلے یہاں کے لوگ ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ سب بزنس کر رہے ہیں تو بزنس دکان بن کر کے آئیں گے تو جو ریکامہ بھی ہے تو آپ دیکھو بلے دو در کھڑا ہوں گا نو بجے کے انتظار میں نو بجے چاہیں گا وہ بتانے کے لیے کہ میں کام کر رہا تھا سمجھے مہود تو بلے میں بلے سب تو کام نہیں کرتے سٹوڈنٹس کام نہیں کرتے عورتے نہیں کرتے نئی بھی کرتے تو یہ بتائیں گے پریٹنڈ کریں گے کہ ہمارا بزنس ہے نو بجے دکان بن کر کے آئے ہوں لہٰذا بلے جو نو بجے سے پہلے آتا ہے اس لیے میں نے آپ کو بلے آئیے ریکامہ آئیے اگر آپ کو کام نہیں تو آپ آگے دعوت لیں تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے بے پردگی میں دیکھ لیجئے کھانے پینے میں دیکھ لیجئے رسم اور عیواج میں دیکھ لیجئے پہنا ہوئے اوڑنے میں دیکھ لیجئے ہوتا ہے ایک کامنٹ آپ دیکھیں جیسے ایک مثال دیتا ہوں ہندوستانی کلچر میں ہمارے پاس اور میڈل کلاس لور میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس بھی لے لے آپ مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیفائن کلاس نہیں ہم لوگ جو بناتے ہیں مالی اتوار سے پہرحال تو اگر لے لے تو ہم لوگ بس کسی کی پاس گھڑی کا اتنا چلن ہے کہ ہر آدمی گھڑی پہننا چاہیں گے آپ سمجھیں محول کا اثر ہندوستان میں رہیں گا تو کبھی خوشبہ نہیں لگائیں گا لیکن جب خلیج چلے جائیں گا تو خوشبہ کی اتنی عادت ہو جائیں گی کہ بغر خوشبہ کے رہ نہیں سکیں گا محول کا اثر اچھے اور برے دونوں میں ہوتا ہے آسواجل کہ یہاں گھڑی کی کسی کو عادت نہیں گھڑی لوگ پہنتے بھی نہیں اور موبائل جب سے آ تو گھڑیاں لوگوں نے چھوڑ بھی تھی لیکن آپ خلیج میں دیکھیں گے آج بھی لوگ گھڑی پہنتے اگر ان کو دو گھڑی پیننے کا موقع مل جاتے دو پیننے گے اتنا ٹرینڈ پسند کیا جاتا خوشبہ کی اتنا پسند کیا تھا کہ اسی کو انتہائی مطلب انسان جو آیا گھر میں اس نے وہ چیز کھایا نہیں اتنی خیمت کی یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں جس سے محول بنتا ہے تو محول کیا ہوتا دینی محول نہ ملنا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بے غیرتی آ جاتی اور غیرت نکل جاتی چوتی یہ عادت نہیں جس کو ہم کہیں گے بے غیرتی کی وجوہات اور اس خل دونوں ایک ساتھ چل رہا ہمارا دونوں چیزیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں فہاشی کو نارمالائز کر دینا مطلب برائی کو فہاشی کو بےہائی کو نارمالائز کر دینا جس کے نتیجے میں آتا ہے کہ اس کو پسند کیا جاتا ہے جب فہاشی برائی نارمالائز کر دی جاتی ہے کامن کر دی جاتی ہے تو اس کو پسند کیا جاتا ہے اس کو برا معنی نہیں جاتا ہے جس کے کئی مثالیں بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں میں بتا بھی نہیں سکتا سمجھ رہا ہے جب فہاشی عام ہو جاتی برائی عام ہو جاتی ہے تو آپ کو برائی نظر نہیں آتی ایسی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہیں علاقوں میں لوگوں کو دیکھا جن کے لازلک زینہ جو ہے کوئی برائی دی ہیں وہ دینداری اپنی جماعتوں سے جڑے ہوں گے مختلف لیکن زینہ ان کے پاس پورے سماج میں آنے گا کیوں وہ نارمالائز ہے وہ سسٹم چلا رہا ہے چونکہ وہ کسی زمانے میں غیر مسلم تے اسلام لائے لیکن یہ سسٹم اب تک نہیں گیا ان سے باہر سمجھ رہا اسلام آ گیا لیکن چھوٹے کپڑے پڑھنے کا سسٹم آج بھی نہیں چھوڑا ہوں یہ سمجھ رہے نا ایک سماجی چیز ہے مطلب برائی کو نارمالائز کر دینا جس کے رتیجے میں کیا ہوتا آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا چیز کھوئی تھی ہم نے جس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک ٹی وی جس کو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں ٹی وی پر کومن ڈرامے بھی دیکھتے ہیں اور اگر کسی ایک انسان کو جس نے ٹی وی کبھی دیکھا نہیں کئی زمانے سے نہیں دیکھا یا دیندار انسان ہو یا کوئی عرب ہو جس نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے برائی کو نہیں دیکھتا اور اچانک بتا دی جائے تو وہ تو صرف اسطفہ ہی بڑھتے رہے گا پورا ٹائم جس پہ تو ہم دیکھ دیکھ کے ہمارے آنکھوں پانی مر چکا ہے ہم بولیں کہ اتنا تو کومن ہے ہم جس کلچر میں تھے اس کلچر کے اندر پیٹ کا دکھانا پیروں کا دکھانا ہاتھوں کا دکھانا ناف جو ہے سمجھتے ہیں نیوال اس کے نیچے تک یہاں تک اس کا تھوڑا دیکھ جائی ہے حصہ بھی تو یہ مرد کا سطر ہے لیکن ہم اس اورتے دکھاتی ہو سا اس کے نیچے کا حصہ دکھاتی ہے کونسے کبڑے پینتھی میں نام نہیں لیتا ہو نارمالائزے لیکن پیٹ دکھتی ہے پوری کمار تک نارمالائزے لیکن گلہ دکھتا ہے پورا پیچھے گلہ آپ کتنا بڑا ہوتا نارمالائزے لیکن ہاتھ یہاں تک آستے نہیں تو نارمالائزے ہم دیکھنے سے چونکہ محل محل میں سب پینتھی عورتیں وہ کبڑا تم کو بھی بلائے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی ایک عام آدمی گزہ ہے تفہ پرزگارہ بلیں گا عورتیں کبڑے کہاں چلے گا سمجھ رہے بات تو بہرالی سمجھ نہیں پانچ بھی چیز یاد رکھیں امرو بھی معروف ہو نہیں منکر کی کمی اچھائی کو حکم دینا اور بڑھائی سے روکنے والوں کی کمی ہوگی اس کے نتیجیں بے غیرتی آگی اور غیرت کو لانا ہے تو یہ کام کرنا پڑے علم سب کو آگیا لیکن کبھی کار بولنا پڑتا یہ کیا کر رہے ہو آپ سمجھ رہے آپ سمجھ رہے بات مطلب حالت اس طرح سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بات کر رہے بات ہو رہی کہ کیا فیشن چل پڑا لوگوں کا سیدھے ہاتھ سے کھا رہے اُلٹھے ہاتھ سے پی رہے ڈسکریشن چلنا اور سامنے آلے بیٹھے سوائی بات بول رہے ہیں اور تم وہ سوائی بات بول رہے ہیں لیکن آپ کا بھی اُلٹھا ہاتھ ہے ارے یہ کوئی یادی نہیں تھا آپ سمجھ رہے دیکھئے کرونا چل رہا ہے موں میں ہاتھ مت دالیے آنکھوں میں ہاتھ مت دالیے اور وہ خود بورا کر کر کے بتا رہا ناکھوں میں ہاتھ مت دالیے اور خود بتا رہا کرے اس کا تو کام تاکہ یہ بولا ہے ناکھوں میں ہاتھ مت دالیے موں میں ہاتھ مت دالیے آنکھوں میں لیکن وہ آنکھ میں ہاتھ مت دالیے موں میں آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بول رہا نہیں کہ تم خود بول رہے اور وہ کر کے بتا رہے ہو ارے ہاں صحیح بات ہے میں کرنی سکتا ہے آپ سمجھیں تو اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا جب یہ چیز ہوتی ہے تو کہ اگر ہم کو پتا ہوتا یہ اچھائی نہیں ہے یہ برائی ہے پھر بھی ہم رکتے ہیں اس لئے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بنے یاد رکھیں تو اگر یہ پانچ کام کریں گے تو انشاءاللہ بے غیرتی کم ہوں گی غیرت سماج میں آنگی اور غیرت اور بے غیرتی کے تعلق سے میں نے یہ لیکچہ نہیں تھا میرا لیکن غیرت کے تعلق بے غیرتی کے بارے میں ہم کبھی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ بے غیرتی کیا ہوتی ہے کیوں پانپتی ہے کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ بے غیرتی میں رکنگ برحال کوشش کروں گا امید کرتا ہوں یہ باتیں برحال ہم کو سمجھ میں آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے زندگی میں ہم غیرت کو لائیں اور بے غیرتی والے عمل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو برحال ہم بچائیں لگے حصہ کی بے غیرتی بہت بری چیز ہے یہ انسان کو دیوز برا دیتی ہے اور دیوز جنت میں نہیں جائیں گے یہ بات ہم دیکھ چکے اور غیرت انسان کو اوچھا کرتی ہے اس کا تقویت اور میار بلند کرتی اور اللہ سے خریب کرتا چلا جاتی ہے تو لیازہ غیرت اور بے غیرتی کیا ہے ایکچولی اسلام کیا کہتا ہے وہ ہم سمجھیں افراد اور تفریح زیادتی اور کمی کے شکار نہ ہو ایکزیکلی جو چیز جیسی ہے اس کو ایسا دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دیس ایک بہترین ماحول ہمارا بنیں گا اور لوگ با غیرت ہوں گے اور بے غیرتی سے برحال اپنے آپ کو اور دوسروں کو غیرت بچانے کی امجھیں کوشش کریں گے اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہم تمام کو ہر قسم کی بے غیرتی سے بچائے اور ہم تمام کو حقیقت میں غیرت والا بنائے جب تک ہمیں زندہ رکے کوئی بات اس درس سے نہ سمجھوئے کوئی آپ کا سوال ہو تو پوچھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاقات من نبیین والمرسلین رب شرح لی صدری وی السر لی امری وحل لغدتا من لسانی یفقہ و قولی امباد میرا سوال اس طرح سے کہ دیکھا جاتا ہے کہ محلوں میں خاص طور سے دکانوں وغیرہ پر یا چبوتروں پر جو بزرگ لوگ جو زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ کم اوار لڑکوں سے بہت تھی مطلب بے غدہ مضاف کرتے کبھی جبی زیادہ تر یہ دکانوں پر دیکھایا تھا ہے تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کا یہ عمل درست ہے بہت تھی عجیب پسام کے بے غدہ مضاف کرتے باڈی ٹچ کرنا وغیرہ لڑکوں سے چھوٹے لڑکوں سے میں نے بہت تھی سوال کیا سوال یہ ہے کہ محلے میں کچھ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں کرانے کے دکان وغیرہ نکڑ چورا پر ملیں گے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے بڑے بے غدہ مضاف کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی بے غیرتی کی ایک علامت ہے اور یہ عمل بھی غیرت کے خلاف ہے کہ عمر رسیدہ لوگ کم عمر بچوں سے ایسے مضاف کرے چونکہ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو تو بچوں کے ذہن سے عمر رسیدہ لوگوں کی عزت چلی جاتی پہلا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ان کو لگتا ہے کہ ایسا عمل ہم کر سکتے ہیں چونکہ بڑے ایسا کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میری زندگی جب ہم چھوٹے تھے کبھی کار یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کچھ تحفہ کھانا افطار کا سامان دینے ہم کو بھیجا کرتے تھے جب ہم لے کر جانا اور جو وہ کھانا لیتے جس طریقے سے لیتے وہ چیز مجھے آج بھی یاد ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ مر گئے ہوں گے اللہ ان کی مغفرت کے رحم کرے لیکن وہ کبھی بھی درست عمل نہیں تھا کیسا تھا ادراری کیا لائی ری رکھ چل نکل تو ہم کو لگتا تھا شاید دیندار ہونے کی نتیجے میں ہم ایسا کر سکتے تو ہم ہمارے گھر کے بڑوں سے پوچھتے تھے دیندار لوگوں کا عریفتوری جائز ہے چونکہ ہم کو تو ہی سکھا تھا آپ بولنا آپ بولنا آپ بولنا آپ سے تم بھی گئے تو لوگ بولتے تھے بٹے غلط ہے اور وہ تو تو تک چلے گئے تھے سمجھ رہا ہے بات کو تو تھوڑا سا ہم پریشان ہوتے تھے اسی طرح ہم نے لوگوں کو دیکھا جو دیندار جانے ہی جاتے تھے موزن کسی مسجد کے فلاں ہیں لیکن وہ گالیاں دیتے تھے اور ساری گالیاں جو کومن تھی جس میں حرام خور کنٹینیوزلی بولنا کسی کو حالانکہ یہ لوگ دیندار کیا ہے ہم بھی سوچتے تھے ہم بھی بڑے ہو کہ دیندار بنیں گے چونکہ ہم کو لائسنسٹو عبیوز گالی دینے کا حق مل دائیں گا ایسے سمجھتے چھوٹے ہونے کے نات اور برا بھی لگتا تھا کہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں ارے ترے سے بات کرنا بری بات کرنا یہ بلکل کومن ہے اسی طرح یہ مہلے چورہ کہ ہر مہلے چورہ پر کھڑانے والے اکثر بڑے انتہائی درجے سے غلیظ نظروں کی بہت یاد رکھی میں نے دیکھا ہوں اور خاص طور سے نوجوان بچوں کو آپ جائیں گے تو ان کی شرمگاؤں بہت لگاتے ہیں یہ بلکل کومن ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کئی لوگوں کو میں نے خود بھوکیا اور کئی لوگوں کو میں نے خود ذاتی طور سے نصیت کیا چونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں چائل سیکیولوجی میرا ایک سبجیکٹ ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں دیکھتا ہوں بچوں کے ساتھ سیکشیل ابیوس کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہیں سے شروع ہوتے ہیں یاد رکھی اس کے دیندار غیر دیندار مرد اور عورت اس کا فرق نہیں ہوتا ہے یاد رکھی یہ برائی ہوتی ہے انسان کی اور یہ بہت کومن ہے یاد رکھی یہ بلکل کومن ہے یہ چیز کو آپ اپنے بچپن کبھی گزراؤں عام محلوں میں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اسی حرکت اور اسی سے چھوڑے بچوں پھر آدھ 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 ایک دوسرے کی شرمگاہ بہت لگاتے مزاق میں بہت کومن ہے تبکہ یہ غلط ہے بہت غلط بات لیکن یہ ہوتی ہے یاد رکھی ایسے ہی جو بڑے لوگ ہیں یہ واقعی میں ایک تو بڑے نہیں سہی مانو اس لئے اگر بڑے ہوتے تو اپنے بڑھا پہ ہم یہ سمجھتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک صفید بال انسان کو آ جاتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک رواعت میں آپ سے فرمایا کہ اپنے صفید بالوں کو نہ توڑا کرو اس سے نیکی لکھی جاتی ہے ایک درجہ بلند کر دیا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو گویا ان کی آلتی ہے ایک رواعت میں آتا ہے کہ جب انسان ساٹھ سال کی زندگی پا لیتا ہے تو اللہ پر اس کا کوئی ذمہ نہ رہا مطلب اس کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ اس کو سارے موقعیں مل گئے اور اگر ابھی بھی زندگی نہ مطلب توبہ نہ رہنگی تو اللہ پر کوئی حق نہیں رہنگا اس کا حدہ وہ کوئی ہی نہیں بل سکتا اللہ مجھے معاف کرو اس لئے کہ اللہ بلے گا ساٹھ سال کی زندگی دی تو نے پھر بھی توبہ نہیں کیا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں رہنگا اس کا باقی چونکہ اللہ نے اس کو بڑے اور چھوٹے کی کوئی حد نہیں چھوٹے عمر کی لوگ بھی ایسے بڑے لوگوں کی صلاح بہ آسانی کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ یاد رہی تو لہٰذا اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں بےہودے اور چچورے مزاق کرتے ہیں اس سے سمجھے برائیاں پھیلتی ہیں لڑکوں کے اندر یہ ایک جذبہ جاگتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ جب اتنی چچوری باتیں اور ایسی کرت ہم بھی کریں اس سے ہم کو روکنے کی ضرورت ہے ان کو بھی تاکیب کی جائے اور بچوں کو بھی تاکیب کی جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھڑے نہ رہے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ نکاح کے بعد لڑکی کا چچرے مومے رے پھوپے رے یا خلے رے بھائیوں سے ملنا بات کرنا کیا بے غیرتی ہوگی جبکہ وہ بچپن سے ساتھ میں کھیلے اور پڑے ہو اگر بات کرنا ضروری ہو تو کس طرح کرے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو لڑکی کا یا عورت کا اپنے مہرم یا غیر مہرم سے بات کرنے کیا تک تو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ آواز کا پردہ نہیں پہلے چیز جن لوگوں نے آواز کا پردہ کہا یاد رکھی وہ علماء کے تھوڑی سی جمعات ہے لیکن جو راجح مسئلہ یہ ہے کہ وہ جائز ہیں آواز پردہ نہیں امات المومین نے صحابہ سے بات کیا صحابہ نے دیگر صحابیات سے بات کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے بات کیا صحابیات نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا خلیفہ سے بات کیا ان سے بڑی چیزیں ہیں تو بہرحال بہت سارے وہ ہیں تو جہاں تک بات کرنے کا معاملہ تو اس میں کوئی حرج نہیں بات میں بھی اگر یہ بات فون کے ذریعے ہو رہی ہو تو زیادہ آسان ہے جاتی فیزیکل نہیں اور اس میں بھی خیر زہر سی باتیں نرم لے جانا اختیار کیا جائیں گے جو کومن ہے کسی بھی غیر محرم کے لئے ہو چاچے رہے ہیں میرے فپرے خلیر بھائی غیر محرم ہوتے ہیں یہ بات بھی صحیح بات ہے جہاں تک سی بات کرنا ہے ضرورت کے تحت بات کرنا ہے کیا وہ لیں گے رشتوں کو خائم رکھنے کے لئے بات کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ جیسا کہ فپرہ بھائی تو فپو کیسے پوچھ لینا اس سے یہ رشتوں خائم رکھنے کے لئے ہوتا ہے یہ نا بہت ہی کومن چھوڑی بھوتا کرو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن یہ تمام چیزیں بھی شہر کی پسند کرنے کے ماتحد ہوں گی یاد ہو کی چونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس شخص کو انسان اس کا شہر پسند نہ کرے گھر پہ آئے بی بی کام ہے کہ اس شخص کو گھر پہ آنے نہ دیا جاتا اگر وہ پسند کرتا ہے کہ بات کر لے تو بات کرنے کے حد تک ضروری بات کرنے کے حد تک رشت خائم رکھنے کی بات کرنے کے حد تک تازیت دینا ہے غم کو بات نہیں یہ تمام چیزیں ضرورت کے تعدے کی جا سکتی لیکن وہ آؤٹ آف دا لیمٹ نہ آؤٹ آف دا سکوپ نہ یا حدودود سے باہر نہ جس سے پھر سارے پرالومنز بہرحال کھڑے ہوتے ہیں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے یاد رکھی اور اس کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں تو شریعہ لیمٹ میں بات کرنے میں انشاءاللہ کوئی عرض نہیں ہاں پہلے سے بات کرتے تو ٹھیک ہے لیکن شریعہ لیمٹ میں پہلے ہی بات ہونا چاہیے شادی کی بات بھی ہونا چاہیے چیکھیں شوہر کی غیرت اگر اس معاملے میں زیادہ بڑھ گئی تو پھر کیا ہوتا رشتے خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے اور بیوی سے تھوڑا سوچے جب وہ شوہر اپنی ایسی بہنوں سے بات کرے تو اس کو کتنی غیرت آتی تم کیسا تمہاری بہنوں سے ایسا اس کی بات کر رہتے تو جب اس نے بلا تم اپنے بہنوں سے کرے جب کچھ نہیں ہمارا ہی دیکھو سمجھے نا بات کو تو لہٰذا غیرت کا اتخاذ آئیں شوہر پسند نہ کرے تو نہ کرے اور کرے تو جو جائزیں اتنا ہی کرے تو انشاءاللہ یہ ہی بہتر ہے جی شیخ اگر ایک سوال ہے کہ اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے اور اس کے معاتیات جو لوگ ہیں جو ان کے ضرورت دن کے اوپر ذمہ داری ہے تو وہ اگر اس کی تنکھا گھر کم ہے جو اس کے وجہ سے کسی سے ادھار نہیں لیے پاتا دب غیرت کی وجہ سے اور جو ان کے ضرورت پوری نہیں کر پاتا تو اس کا کیا ماندہ رہا ہے کیا وہ شخص ضرورت دار ہوگا کیونکہ ان کے ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے تنکھا کام ہے سیلری کم ہے اور وہ قیرت کی وجہ سے کسی ادھار نہیں لے سکتا تو اس کا کیا معاملہ رہا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے اور اس کی تنکھا کم ہے اور جتنے پیسے اسو ضرورت دے گھر چلانے کے لیے وہ نہیں کما پاتا ہے اور اس کی گھر والے بلتے ہیں کہ تم کسی سے ادھار لے کیا کام کرو لیکن اسو غیرت آتی ہے کہ میں ادھار لوں پھر کیا اس میں وہ گناہ گار ہوں اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں مطبعی ایک سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو ایک جواب دے یہ زمین زمانہ حالات سماج ماحول شخصیت اور ضرورت کے اوپر بھی ہے مثال کے طور پر ایک انسان ہے ایک بچہ شرید بیمار ہے اور شرید بیواری کے علمہ میں لوگ کہتے تم ادھار لے لے چونکہ اب کوئی چارہ نہیں اور اس پر بھی ادھار نہ لے تو میں کہوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خاموخہ کی غیرت ہے ایک بچے کی جان کا مسئلہ ہے اب یہاں کیا غیرت کا مسئلہ ہو آپ سمجھیں ایک انسان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیوی کا لباس کسی کے سامنے اترے یا کم ہو یا کسی کو دکھائے لیکن بحالت مجبوری جبکہ وہ الادت کا مسئلہ ہو جبکہ اس کو کوئی ہارڈ اٹیک آگیا اور کوئی ڈاکٹر ہی موجود نہ ہو جو اس کو چیک کر سکے اور میل ڈاکٹر ہی موجود ہو تو تھوڑی آپ سچیں گے غیرت کا اب یہ تھوڑی بلیں گی غیرت مجھے اتنی تھی کہ میں نے اس کو مرنے دیا نہیں تو یہاں اس کو آگے بڑھنا پڑھیں گا اور کہنا پڑھیں گا کہ ECG کرنا ہے چیک کرنا ہے زیارہ سے ہارڈ بیٹس سیرا ہوتا ہے نا ہارڈ بیٹس چیک کرنا بہر آو یہ زیارہ سے ہوتے برخہ نہیں ہیں کپڑے سہیں نہیں ہیں لیکن آگ لگ دی تو کیا نہیں مر جاؤں گی لیکن بہر نہیں جاؤں گی تو بہر آ جائے تو یہ سیچویشنل چیز ہے یاد رکھیں تو لہٰذا اگر ایک انسان کماتا ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ جس کمائی میں اسے گھر چل سکے تو وہ ہر لوگ گھر والے بولتے ہیں وہ خود چاہتا رہے کہ اس کو غیرت آتی ہے تو یہ ڈپنڈ ہے کہ اگر ادار لینا مجبوری ہے اس کے بغیر انسانی جان کو نقصان ہو سکتا ہے تو تب مانگ لے تب غیرت نہ کرے ہو اس کا مانگنا چونکہ بے غیرتی ویسے بھی نہیں ہوں گا لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی غیرت آتی تو ایک اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں مطلب غیرت اگر دائرے میں ہو لیمٹ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے آؤٹ آف لیمٹی جائیں گی تو انسان ہو اور ان کے جان مال کو نقصان بچائیں تو اسی لئے میں نے کہا آپ کا جو سوال ہے وہ زمین زمانہ حالہ شخصیت اور ضرورت کے اوپر ڈپنڈ ہے کس غزم کی ضرورت ہے اور کتنی غیرت ہونا چاہیے اگر ضرورت ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے اس مہینے پیسہ نہیں لیکن اگلے ایک دو مہینے میں آ سکتے ہیں اور ضرورت ایسی ہے کہ جو شدید ضرورت ہے اس کے بغیر انسانی زندگی محالے آگے بڑھنا تو پھر وہ مانگے اس میں بے غیرتی والی کوئی چیز ہے بھی نہیں ایسے ہا لیکن اس کی غیرت کے خلاف اس کو حیاء آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ مانگے مانگ کر اپنی اتنی ضرورت پوری کر لے اللہ رب بلزت انشاءاللہ اس کے اس نیویت کو دیکھیں گا اور اس کے مطابع اس کو عجل دیں گا لیکن اگر وہ ایسی چیز بھی پوری نہ کرے جو انسانی ضرورت کا تخوادہ دی اس کے در جان کو نقصان ہو سکتا ہے بھاری مال کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر کہوں گا یہ خامخہ کی غیرت ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ پسند دیتا نہیں ہوئی تو یہ سیچویشنل آپ کا کوششن ہے اس کا سیچویشنل کے حساب سے انسان موازنہ کرے اس چیز کا کسی نے ایک سوال کیا شوہر کے چاچا یا ماما وغیرہ آنے پر سامنے آنے کو کہا جاتا ہے شوہر کو بھی یہ پسند ہے لیکن سسرال والے مجبور کرتے ہیں ایسے حالت میں گناہ کس پر ہوں گا دیکھیں ایک عورت اگر مجبور کر دی جائے اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تو ایک عورت اگر مجبور کر دی جائے کہ اس کا شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ غیر مہرمات کے سامنے جائے چاہے وہ کوئی بھی غیر مہرمات اس کے خاندان کا شوہر کے لڑکی تو اس معاملے میں یاد رکھے اگر وہ مجبور ہے تو گناہ اس کے شوہر پر آئیں گا اس پر نہیں آئیں گا کیونکہ اس طالوں سے بہت واضح دلائل موجود ہے اس لئے کہ عورت ماتیت ہوتی ہے اور زیادہ سے ماتیت ہے تو مجبور بھی آتی کبھی کبھار تو لہٰذا اگر وہ مجبوری میں کچھ کرتی ہے تو وہ گناہ اگر انشاءاللہ اس معاملے میں نہیں ہوں گی ہونا تو یہ چاہے کہ کوئی بھی غیر مہرم کے سامنے عورت بغر پر دے کے نہ آئے چاہے وہ کتنے ہی نزدیک رشتہ دار ہو یاد رکھی پھر تو رشتوں کا نزدیک ہونا ایک الگ چیز ہے اور مہرم و غیر مہرم میں دوسری چیز ہوتی ہے جیسا میرے مامی اور میرے چاچی رشتہ بہت خریب کا لیکن مہرم و غیر مہرم ہونا اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ وہ غیر مہرم ہے لیکن رشتہ کتنا خریب ہوتا ہے چچا باب داخل پھر بھی اس کی بیوی مہرم نہیں ہے تو رشتے کی قربت ہونا ایک الگ چیز ہے اور مہرم و غیر مہرم میں دوسرا مسئلہ ہے تو قربت ہے آنے کے حد تک آ سکتی ہے لیکن اگر وہ پردے میں آ تو وہ مسئلہ ہی نہیں برتا بات بھی کر سکتی ہے زیادہ سے تو بڑے ہوں گے لیکن ایک تو وہ بھی شک نہ کرے کہ تیری بیوی کو تو لاتا نہیں ہمارے سامنے کیوں ہم پہ شاہ گیا اور ایک تو اس کے طرف سے بھی خاموقہ ڈیمانڈ نہ ہو کہ تم جاؤ ہمارے مامو چچا کے سامنے اتنے بھوڑے ہیں نہ ہو ہاں بلکل وہ ادیڑ عمر کے ہو چکے ایک الگ بات ہے جیسے ایک عورت بہت بھوڑی ہو جائے پردہ نہ کرے ایک تو ادیڑ عمر کے پہنچ جائے ایک الگ بات ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے کومن جیسے ہمارے سوانی میں ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ ایسا نہیں کرے تو مامو کی عزت نہیں ہوں گی چچا کی عزت دیں گے ایسا کچھ بھی شرن تو ایسا نہیں ہے احتیاط کرے بہتر لیکن مجبور کر دی جائے تو بھرائیں گناہ گار اس کا شعر اور وہ ذمہ دار اس کے گھر واہ لیں گے شکریہ سوال یہ ہے کہ آج جیسے ماہوں نے کالیج میں نڑکا اور لڑکی ایک دم کامنلی مطلب ملتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا ملنے میں نوٹس وغیرہ کے لئے مل لینا بات کر لینا اور خاص طور سے یہ اکیلے میں زیادہ ہوتا ہے کسی کو اکیلے میں مل لیے نوٹس وغیرہ دے دیئے اور اس میں کوئی معاملہ سمجھا نہیں جاتا ہے اور جو شخص دور سے گزر چکا ہے تو اس کی توبہ کا اگر یہ غلط ہے تو اس کی توبہ کا کیا مسئلہ ہوگا پھائے نے سوال کیا کہ کالیج میں لڑکی لڑکیوں کا ملنا ایک دستے سے اور ان سے نوٹس وغیرہ لینا اکیلے میں خاص طور سے ملنا یہ سب کیا ہے تو یہ سب بلکل درست نہیں ہے شرحن یہ سب جائز نہیں ہے اس کے بہت شدید دنیا ویرہ افراوی نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے اگر ہم نے احتیاط اس معاملے میں اگر نہ کی تو یاد رکھی اب یہ معاملہ وہی ہے کہ جو میں نے رکھ چکا ہوں ماحول میں جب کوئی چیز کامن ہو جاتی ہے تو پھر انسانوں کو بچنا اس معاملے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کل کی ہمارے معاملے میں یہ چیز بڑی کامن ہے اب چونکہ کامن ہے اور یہ گھر میں بھی احتیاط نہیں کرے گھر میں بھی رشتہ داروں سے چچے ریمو میرے خلیر پپیرے بہن بھائیوں سے یہ معاملہ آپس میں باہر بھی ان کو رکھتے ہیں یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی ڈیفرنس نہیں لہٰذا یہ کامن ہے جو معاملے میں چل پڑا چوچیز محامل میں چل جاتی ہے اس کو یاد ہے کہ رکنا بڑا مشکل اور ٹف ہو جاتا ہے جیسے ہمارے محامل میں ہے کہ نزدیکی مہرمہ سے اپنی بیوی کو پردہ نہ کرنا نزدیکی غیر مہرم سے پردہ نہ کرنا جیسا کہ بہت نزدیکی لوگوں چچری بہنیں خلیری پپیری مومیری اسی طرح چاچا مامو خالو جو میری رشتہ پوپا ہوتے میری بیوی کے لیے مہرم نہیں لیکن ان کو پردہ نہ کرنا کامن ہو چکا جس کے نتیجے میں چونکہ سب یہ کامن ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان عمل کرنے لیکن یہ غلط ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اللہ تعالی سے توبہ کرے چونکہ توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور توبہ کے دروازے اس کی موت تک یہ خیامتی کوئی بڑی علامت آنے تک کھلے ہیں انسان اس معاملے میں توبہ کرے اور شدید توبہ کرے چونکہ یہ بے پردگی جو برائیاں لاتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے سمجھ بگت رائے ہم بتا نہیں کیوں پھر چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک آدمی گڑے میں گرہ دوسرا احتیاط کرنے ہم بھی چاہ رہے ہیں ہم بھی گرنگے گر کے زخم کیسا لگتا پھر مزہ لینے زخم کا تو ہی ہم کو وہ سمجھ میں تو بہرحال احتیاط کرے کر لیا ہو تو اللہ سے توبہ کرے اس کا کوئی دوسرا حال نہیں کسی نے ایک سوال کیا ایک گھر میں پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہے اس میں ایسی بھی چیزیں دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے میرا میں اس پر کیا بولوں آپ کو سب لوگ بلکہ ٹی وی دیکھتے ہیں ایسی چیزیں دیکھتے دیکھنا نہیں دیکھیں اس کو بارا اب ٹی وی کے بارے میں کیا بولوں یہ بھی ایک بے غیرتی ہے ہمارے گھر کے بڑوں کی کہ وہ ٹی وی لاتے ہیں گھر میں شوق سے اور بعد میں پھر روتے بھی ہے کہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں ٹی وی لاتے ہیں شوق سے پھر بعد میں بولتے بھی کہ یہ فلان فلان مسائل کیوں ہو رہے ہیں اور آپ یہ بات سمجھ لیجئے آپ اپنے بچوں کو شاید مہینی میں ایک گھنٹہ بھی ٹیچ نہیں کرتے ہوگی سکاتے نہیں ہوئی کوئی چیز نصیت نہیں کرتے ہوگی وہ ٹی وی آپ کی بچوں گروز تین سے چار گھنٹے نصیت کرتا ہے پھر آپ بولتے ہیں بچہ میرا نہیں سنکیا ایسا کیوں کر رہا ہے جس سے نصیت حاصل کیا اس نے اس پر عمل کر رہا ہے اور وہ ہے اس کی مولم ٹی وی اس کا ٹیچر اس کا مربی ٹی وی اس کا مینٹر ہے وہ ٹیچر تو تویگار پڑھا کے چل جاتا مینٹر وہ تھا اس کا انسان رہتا ہے مربی بولتے ہیں اس کے ساتھ رہ کر انسان سکھتا ہے تو وہ بن چکا ہے تو لہٰذا ہمیں کہوں گا ٹی وی اگر دھر میں ہو تو بہت احتیاط سے استعمال کریں اور صحیح جگہ استعمال کریں سب مل کر دیکھنا بہرحال یہ بڑی بیعائی کا سبب ہے سماج نے برائی عشق مزاجیاں لفہر آکر شادی کرنا زیرا کو عام کرنا اس کی اولاد اس کے نام کرنا یہ سب اس کے سبب اور وجہ یاد رکھی جو کچھ بہرحال ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سماج کہاں جا رہا ہے آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں یہ ہم اس کو ابھی سمجھ بھی نہیں رہے بتانے آنے والا دور کس طرح سے برائی سب جگہ ایک ساتھ ہے لیکن اچھا ہی سب جگہ ایک ساتھ نہیں ہے مطلب ایک شہر میں highly educated sophisticated society میں رہنے والا جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد سمجھے آقل ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا limit میں استعمال کرنا چاہیے سمجھ رہا لیکن وہی برائی گاؤں میں جاری ہے جس کو آقل ہے نہ سمجھ ہے جذبات پر کنٹرول ہے وہاں جا رہی ہے اس کے نتیجے جو نکل رہے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس کے اتنے برے اثرات دیکھیں نیکہ بڑا لکھا ہے اور اگر وہ کوئی بری چیز دیکھ لے تو اس کی کچھ نہ کچھ حد ہوتی اسی گرنے کی limit چونکہ پڑا لکھا ہے بولتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے چلو دیکھ لیے اس کو بول جاؤ لیکن ایک انپڑا آدمی اسی برائی کو دیکھ لیں اس کو کنٹرول نہیں ہوتا اس کی شہیوت پر اس پہ کوئی خواب ہو نہیں بچتا اور وہ کرنیک کوشش کرتا وہ کام جو ٹیو پہ دیکھتا ہے یہ فرح آپ سمجھ سکتے ہیں تو برائی سب جگہ ایک جیسی پہل بھی تو نتیجہ یہ ہو ہے کہ ہائی فائی سوسائٹی نہیں ہو سکتا اس کو limit پہ لیا ہو لیکن نیشلی سوسائٹی غریب طبقے نہیں تو آئے اس حال میں لیا ہے برائی کا یہ آلم ہو چکا اس کو سمجھنا اس کا ادراک کرنا ابھی ذرا مشکل ہے لیکن چونکہ میں ایک ادارہ چلاتا ہوں اس ادارے کا ذمہ دار ہوں جس خصم کے کالس آتے ہیں پون آتے ہیں جس خصم کے کوششنز لوگ کرتے ہیں مجھے پتا ہے برائی کس لیول پر چل رہی ہے برائی کس لیول پر چل رہی ہے کہاں تک حالات جا رہے ہیں اور یہ ساری برائی یاد رکھی یہ میڈیا کے ذریعہ آئی وی ہم نے اس سے پہلے تو کبھی سکھی نہیں تھی یہ سب چیز ہے اور نہ اس کو ٹریننگ دینے کے لیے کوئی آیا تھا ہمارے پاس مطب یہ ہے کہ کورپرٹ اگر ورل کے اندر کوئی لیڈی کام کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں کورپرٹ دنیا میں کام کر رہی ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تو اس سے یہ پوچھا جاتا پہلے کہ اب تک کتنے افیار رہے آپ کے اگر وہ بیچاری دیندار ہے ٹھیک کہ کورپرٹ دنیا میں لیکن ہر عورت ایک جیسے نہیں ہوتی ہر جگہ تو پوچھا جاتا کتنے رشتے تھے کتنوں سے جسمانی تعلقات تھے اگر نہ کہے تو پوچھا جاتا میں 27 سال 28 سال عمر ہوگا پھر اب تک کیسے برداشت کیا یہ کومن رشتے جب آ رہے ہیں تو یہ لڑکا سوال کر رہا لڑگی سے یہ سارے چیز یہ میں صرف نون مسلم نہیں مسلم سماج کی بات کر رہا یہ اتنا کومن ہو چکا ہے آپ اور ہم لوگ کبھی کر رہے ہیں تو سمجھتے نہیں چونکہ ہم جن ساٹھیوں جن پاکٹس میں رہتے ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا ہوں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے یہ زبردست ہو رہی ہے اس لیول تک ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتا ہوں کہ شادی کے بعد کچھا چٹا کھلتے جا رہا ہے ایک کے بعد ایک ہر مہینے نئی خسمیں کھا جاری اللہ کی کہ ابھی خالی اتنا تھا اب اگلا نہیں اگلا کھلا اتنا تھا اگلا نہیں مہینے ایک اور کھوڑا اتنا تھا اگلا نہیں معلوم آپ یہ حالت ہے اور لوگ کال کر دے ایسا ہو گیا اب کیا کرو نکاح میں کسی کی ہے افیر کسی چاہتا ہے افیر نہیں نکاح میں کسی کی ہے بچے کسی ہی اور کیا ہو رہے یہ تک cases میں نے دیکھیں اور یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں لائرسی بات ہے میں مسلم سماج کی کہہ رہا ہوں یہ براہی اس لیول تک پہن چکی ہے اس کو سکانے والا کونے مجھے بتانے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے اس کو عام چلن کرنے والا کونے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا جو چیز دیکھتے ہیں اس چیز کو ہم دیکھ دیکھ کے دیکھتے کتنے آدھی ہوگی تو عام چلن ہو جاتی ہے اس کو ہمارے گھر میں دیکھنے میں بھی ہم برائی محسوس نہیں کرتے سمجھ رہا تو بہرحال یہ اسی کا ایک نتیجہ آئے بہرحال اتیاد کریں میں سمجھتا ہوں ایسی میڈیا سے جو برائی لاتا ہے میڈیا کے اچھا پاٹ بھی ہے اچھا ہی ہے اس کو استعمال کیجئے بھی غلق چیز میرا سب کا مل کے دیکھنا اور ہر چیز دیکھنا ایسی بھی جو نہیں دیکھنے چاہیے لتیجہ بڑے بہناز اور بہنکر ہوتے آدھرکی اتیاد کرنا بہتر شیک میرا سوال ہے اگر کوئی گھرکی سرپرست ہے بڑے بڑے وہ این بھی کامی کی ویسے تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بیہائی یا پھر جو اشارہی طور پر جائز نہیں ہے تو جو ان کے ماتیت بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کیسے کریں کیا ان کی اصلاح کرنا یا پھر ان کی جو غیرت کے ویسے جو کا اظہار کرتے تو وہ نا فرما نہیں میں آئیں گے کہ کیا مام بھی بہت اچھا سوال کی گھر کے بڑے ہیں لیکن ان کو علم نہیں جس کے بنیاد پر وہ بیہائی بے شرمی کام کر رہے غیرت کو بے غیرتی سمجھ رہے بے غیرتی کو غیرت سمجھ رہے کیا کریں اور ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے علم کی کمی کی وجہ سے ہی سب غلطیاں ہم کرتے ہیں اور کم لوگ ہیں جو جان موچھ کے کرتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤک نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے علم کا نا حاصل کرنا بھی تو اپنے آپ میں ایک جرمی ہے نیار وہ بھی تو اپنے آپ میں خطا ہے کہ ہم نے جس دن پیدا ہم نے اس کا علمی حاصل نہیں کیا بڑ پھر بھی لوگ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ ماتحط لوگ کیسے ان کی اصلاح کریں صدی اللہ کی ماتحط لوگوں کام ہیں بڑے کبھی کبھار اپنی اصلاح ڈاریک پسند نہیں کرتے ہیں اور اگر ان کی اصلاح کی بھی جائے تو پسند نہیں کرتے اظہار کرے گی تیرے وجہ سے میں نے اصلاح کیا سب سے بیس پارٹی ہے کہ ان کو کسی عالم کی تخصیص سنا دی اس کو وہ پسند کرتے ہو غیرت کا معاملہ غصے کا معاملہ غصے کے حل کا معاملہ یہ تمام بات ہوئے سعودے میں نابطول میں اس معاملے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو جائے تو لیانا جس عالم کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی کیا کیجئے آپ کلیپس لیکچرز بتائیں آج کل آسان ہے ان کی سامنے کوئی مخالے کوئی ریٹن فارم کوئی کتاب چا کوئی نیوز پیپر کی کٹنگ وغیر رکھ دے جس کو وہ دیکھ کے اٹھا کے پڑھ لیں جیسے ان کی اصلاح بھی آپ نے کی ان کو بڑھنے کی بزرعت نہیں کی بچوں کو ایسے محسود رہا اور ان کا کام بھی ہو جائیں تو یہ بڑوں کی شخصیت پر ڈیپنڈ ہے آپ ان کی کیسی اصلاح کر رہے یہ ڈیپنڈ ہے ایسا مثال کے طرف پر ایک نوجوان ہے وہ تجویز سیکھنے جارا اب تجویز سیکھنے جارا تو جب تجویز سیکھ لیتا وہ تجویز کے کچھ خائدے سیکھ لیتا تو امام صاحب کو بلتا زواد کیسے تھا کرے بتاؤں کھل کے برابر داڑھو دو جاؤ کے زبان لگ رہی نہیں لگ رہی تو وہ کیا بلتے بیٹے تیرے باپ نے تیس سال نماز بڑھا میرے بڑھا کے میں کچھ ایک کر رہا زواد میرا صحیح ہے نہیں صحیح ہے امام صاحب تو زواد صحیح نہیں بڑھ رہے تمہارا زی سمجھ میں آرہا کہ خاف اور خاف کہاں جا رہا تم لوگوں کا تو وہ نہیں بولیں گے بھاگ جائیں لیکن وہیں آگر جائے آپ بولے امام صاحب وہ جو ہے خاف اور خاف میں کیا فرق ہوتا ہے یا خی اور خاف میں کیا فرق ہوتا ہے مجھے آپ بتائیے پھر وہ بتائیں گے کہ خی ایسا آدھا ہوتا ہے خاف ایسا آدھا ہوتا ہے فعلائیں آپ نے سیکھ لے اور چلے گا اگلی بار پھر وہ نے غلطی کیا آپ نے جا کے بولا اپنی امام صاحب یہ سکایت ہے لیکن پڑھے ایسا تو بولیں اچھا میں نے غلط پڑھا کیا ہمیں اصلاح کرنوں لیکن وہیں ہاں کر رہا جا کے آپ سیدھے بولیں غلط ہے تو چونکہ ان کی پوزیشن ہے تو یہ زمین زمانہ حالات پوزیشن رتبہ مرد عورت کیسے ہیں اس پر سمجھیں نا بات کو لہٰذا آپ بڑھو کہ اصلاح کی کئی تاریخ کی لیکچرز دکھائیے کتابشیوں ان کے سامنے رکھیے اجتماعات میں بھیجئے خود مت پیٹھئے اجتماعات ہوں پس غلطی کیا کرتے ہیں نوجوان چلو اجتماع میں آج پھر لے کیا آتے ہیں چلو آج غیرت پر اجتماع فیض بھیگا چلو اس میں لے آگے بیٹے اجتماع کے اندر دیکھ دیکھو کانگا غلطی کر دیتے تھے آیا ہے کہ سمجھ گئے تم کو پھر راستے میں سمجھ گئے کہ اببہ سیدھی ہو جاؤ تم آپ سننیے فیض بھیگا سنا دیا تم کو پھر اببہ سیدھی نہیں تو بیٹے تم سیدھی ہو جاؤ سیدھی ہو جاؤ ایسا ہوتا تو وہ تاریخہ نہیں پھر انہوں کا بھی استماع میں لائے تو آپ دور بڑھ جائے ان سے تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسی بات لگے تو ان کو لگے بچے نے بولا سمجھ گئے بات تو بہرحال الگ ایک تاریخے ہو سکتے ہیں ان تاریخوں سے ان کی اصلاح کریں علم دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ جیسے علمائیں گا تو ان کی وہ جو باتیں تھیں یا جو غلطیاں تھیں ان کی انشاءاللہ اس کی آسانی سے اصلاح ہو سکتے ہیں شیخ پرہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ دینی وجوہات کی وجہ سے ان کو غیرت نہیں آتی دینی معاملے میں غیرت نہیں آتی لیکن غیر شرحی معاملات میں ان کی غیرت وہ جلدی جاگ جاتی یا ان کے خود کے تعلق سے ایک معاملہ ہے تو ان کی غیرت بہت جاگ جاتی تو اس بارے میں ان کی اصلاح کس طریقے سے کی جائے یا ان کو کس طریقے سے سمجھا ہے بہرحال نہیں سوال کیا کہ انسان ہے اس کی دین کے عامل میں غیرت نہیں جاگتے لیکن دنیا کے معاملات میں اپنی ذاتی عامل ان نے غیرت جاگ جاتی کیا کرے لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ خابل مبارک بات ہے وہ انسان کمس کم اس میں غیرت کا جذبہ تو اچھا ہے وہ جیس بھی معاملات اپنے ذات کے بارے میں ہو یا اپنی نفس کے بارے میں ہو یا دنیا کے حتہ کو اب اس جذبے کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ جہاں تمہیں دنیای معاملوں میں یہاں غیرت آتی ہے دنیای معاملہ میں ہمیت دکھاتے ہو دنیای معاملہ میں تو پھر دنیا میں کیوں کر رہا اگر اتنا بھی چھوڑ دیں گے تو پورا مکمل طور سے بے غیرت ہو جائیں گا لہٰذا اس کو اس حمیت کو بتا کر کہ ماشاءاللہ تم ذات کے بارے میں رکھتے ہو غیرت جیسا اس نوجان نے کہا وہ زینہ کی اجازت دیجئے تو وہ اپنے اقت تک فائدے کی بات کر رہا تھا لیکن جب یہ بتایا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کیا وہ پسند کریں گا تو کہا نہیں کہا دوسری پسند نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ چونکہ اس میں ایک جذبہ ہے وہ جذبہ آگے بڑھیں گا اور وہ انشاءاللہ جذبے کے تحت پر وہ جیسا دنیا میں غیرت کر رہا ہے اپنی ذات کی بارے میں غیرت مند ہے تو انشاءاللہ دین کے معلومے وہ وقتاں فوقتاں وقت کے ساتھ باغ غیرت انشاءاللہ ہو جائیں گا اور بے غیرتی اس کی اس معاملے میں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ موسیقا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی ذکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سیچ کریں جزا کر لہا